میجر پربانت اپنے آفس میں موجود تھا اور ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ سامنے پڑے ہوئے سیٹلائٹ فون کی گھنٹی بجھوٹی تو میجر پربانت نے جنگ کر فائل سے سار اٹھایا پھر اس نے ہاتھ برہا کر ریسیور اٹھا لیا میجر پربانت نے تیز لہجے میں کہا گرانڈ چیف پولڈ رہا ہوں دوسری طرف سے گرانڈ چیف کی آواز سنائی تھی تو میجر پربانت بے احتیار جنگ پڑا اور یس گرانڈ چیف حکم میجر پربانت نے مدبانہ لہجے میں کہا میجر پربانت اپنے ریشی کان کو براہ راست فون کر کے اس سے ڈی سی کا نقشہ کیوں طلب کیا ہے جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈی کیم کی تیشتہ پولیسی کے تحت ڈی کیم کا کوئی بھی نقشہ اس وقت تک باہر نہیں آسکتا جب تک میں حد وہاں جا کر نقشہ وصول نہ کروں اور آپ ریشی کان سے براہ راست فون اکشہ مانگ رہے ہیں کیوں آہر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ تو انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں گرانڈ چیف کی لہجے میں غصہ نمائی طور پر جرک رہا تھا اور میجر پربانت کے چہرے پر انتہائی حیرت کی تاثرات پھیلتے جلے گئے سر میں نے تو ریشی کان کو فون کر کے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ ریشی کان نے اسے کال کی تھی لیکن ان کی طرف سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ریشی کان نے مجھے کال کر کے کہاں تھا کہ اس نے کال کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے کال اٹینڈ نہیں کی جا رہی جس پر میں نے کال کی تھی اور ریشی کان نے مجھے بتایا کہ ان کی فون تو درست ہاں کال آئی نہیں بس اس سے زیادہ طور کوئی بات نہیں ہوئی میجر پر بات نے حیرت پر لہجے میں کہا مجھے ریشی کانت نے بتایا ہے کہ پہلے آپ نے کال کر کے یہی بات کی تھی لیکن پھر کچھ تیر بعد آپ نے دوبارہ کال کر کے وہ بات کی جو میں پہلے کیا جو کہا ہوں کیونکہ آپ جیسے اہم آدمی کی رپورٹ سے کال تھی اس لئے ریشی کانت نے مجھے کال کر کے رپورٹ دی ہیں گرانڈ چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا او او سر یقین اور پھر یہ دوسری کال پاکیشیہ کی ایجنٹ علی امران کی طرف سے ہوگی اس دنیا میں وہی آدمی ہے جس کے منتعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی لہجے اور آواز کی نکل اس طرح کرتا ہے کہ کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں سکتا میں نے دوسری کال نہیں کی میجر پربانت نے کہا پاکیشیہ ایجنٹ علی امران کیا مطلب پاکیشیہ ایجنٹ کا ریشی کانت کو کال کرنے سے کیا تعلق ہوا کیا اسے الہام ہو گیا تھا کہ وہ آپ کے آواز میں کال کرے گرانڈ چیف نے حیرت پرے لہجے میں کہا جناب آپ کے نوٹس میں نہیں ہے انہیں ڈی کیم کے نقشے کا علم ہو چکا ہے اور وہ اس نقشے کو حاصل کر کے ڈی کیم پہنچ کر اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں میجر پربانت نے جواب دیا اور تو یہ مسئلہ ہے پھر تو آپ کو وزید محتاط رہنا چاہیے اور انہیں جنٹوں کا فوری ہاتمہ ہونا چاہیے گرانڈ چیف نے کہا یا سر ڈی فورس قیام کر رہی ہے اور ہم جلد ہی ان کا ہاتمہ کر دیں گے میجر پربانت نے کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ رابطہ ہتم ہو گیا میجر پربانت نے لا شعوری انداز میں ریسیور رکھ دیا لیکن اس کے چہرے پر اوپر آنے والی تاثرات بتا رہے تھی کہ وہ ذہنی طور پر پریشان ہے یہ کیا ہوا اس کا کیا مطلب ہوا اور اگنات تو کہہ رہا تھا کہ امران اور اس کے ساتھ اس کی قیعت میں ہیں پھر وہ انہیں ہلاک کر رہا ہے لیکن یہ سب کیسے کیا ہو گیا میجر پربانت نے لا شعوری انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس کے جسم نے ایک لہت جٹکہ کھائے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سکتے کی کیفیو سے ایک لہت باہر نکل آیا ہو اس نے تیزی سے دوبارہ فون کا ریسیور اٹھایا اس کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی دوسری طرف سے گھنٹی بدنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسے نے کال اٹینڈ نہ کی تو میجر پربانت نے ایک ریڈل لبایا اور ٹون آنے پر اس نے دوسرا نمبر پریس کرنے شروع کر دی پہلے اس نے کالارا پوائنٹ کی فون نمبر پریس کی تو اب اس نے رگونات کے سیل فون کے نمبر پریس کی اس پار کال اٹینڈ کر لی گئی یس رگونات بول رہا ہوں دوسری طرف سے رگونات کی آواز سنائی دی رگونات تمہاری بیوی کی کال آئی ہے وہ تمہیں فوراں بلا رہی ہے میجر پربانت نے ہونڈ بیچتے ہوئے کہا لیکن چیف اسے تو میرے فون کا نمبر معلوم ہے اس نے ہوت کال کیوں نہیں کی دوسری طرف سے حیرت پری لہجے میں کہا گیا بکواس مات کرو اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم رگونات نہیں بلکہ عمران بول رہے ہو کیونکہ رگونات نے تو شادی ہی نہیں کیے اور اس بات کی چیکنگ کے لیے میں نے اس انداز میں بات کی تھی کہاں ہے رگونات اور کیا کیا ہے تو میں اس کے ذات میجر پربانتے حلق کی بات چیختے ہوئے کہاں تو اس میں اس طرح گلہ پھارنے کی کیا ضرورت ہے مجھے پربانت تمہارے رگونات صاحب باہریت ہے تم بے فکر رہو اس بار دوسری آواز اور لہجے میں کہاں کیا انداز مذہب کا اڑانے والا تھا میں تمہاری اور تمہارے ساتھیو کی بوٹیوں اڑا دوں گا تم نے ڈی کیم کو کیا سمجھ رکھا ہے اب تک میں نے تمہارے حلاف قوت سمال نہیں کی لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے سانس اور لے سکو گے میجر پربانت نے غصے کی شدہ سے حلق کے بال چیختے ہوئے کہاں اس کے ساتھ اس نے ریسیور کروڈل پر اس طرح پٹھا جیسے سارا حصہ فون پر ہی نکالنا چاہتا ہو یہ سب کیا ہے اس کا مطلب ہے رگونات اور اس کا گروپ سب ناکام ہو گئے ہیں الٹائن لوگوں نے انہیں کابو کر لیا ہے نانسیس میجر پربانت نے تیز لہجے میں کہا اور ایک پر پھر ریسیور اٹھا کر اس نے اس پار فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پرس کیے بغیر نمبر پرس کرنے شروع کر دی یہ اس پارس دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مطبانہ آواز سنائی دی ویشال خطری سے میری بات کرا ہو وہ فوراں جہاں بھی ہو جلدی فوراں میجر پربانت نے تیز لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ایک بر پھر پہلے کی طرح ریسیور کروڈل پر پٹھا دیا اس کے جہرہ غصے کی شدہ سے سرخ ہو رہا تھا وہ اب مسلسل ہون چبا رہا تھا اور مڈھیاں بینچ رہا تھا بات نے اسے طرح تیز لہجے میں کہا ویشال خطری سے بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے پی اے کی مطبانہ آواز سنائی دی کراو بات میجر پربانت نے ہون بینچتے ہوئے کہا ویشال خطری بول رہا ہوں باز چند لمحباد ایک مردانہ آواز سنائی دی لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والا نوجوان ہے ویشال خطری تم نکال آرہ پوائنٹ دیکھا ہوا ہے فوراں وہاں جاؤں وہاں گنات موجود تھا لیکن اب وہاں سے کوئی کولر ٹین نہیں تھا رہا تو وہاں جا کر حالات شکر اور مجھے اطلاع دو میجر پربانت نے تیز لہجے میں کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے مطبانہ لہجے میں کہا گیا اور سنو اہم بات تو میں نے تمہیں بتائی ہی نہیں سنو پکیشیا سیکرٹ سرویس جس کہا سیجنٹ علی امران ہے اسے رگونات اور اس کے گروپ نے گرفتار کر کے کالارہ پوائنٹ پر بجوا دیا ہے اور میں نے رگونات کو حکم گیا تھا کہ بنہیں حلاق کر دی لیکن وہاں سے کولر ٹین نہیں ہو رہی ہے اس لئے تم اپنے ساتھ آدمی لے کر جاؤ اور پوری طرح محتاط رہنا ہو سکتا ہے کہ وہ گروپ اب تک وہیں موجود ہو اگر ہو تو بلا دریہ ان پر فائر کھول دینا میں انہیں ایک لمحے کے لئے بھی زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا میجر پربانت نے کہا یہ سر دوسری طرف سے کہا گیا مجھے فوراں ریپورٹ دینا میں انتظار کروں گا میجر پربانت نے کہا اور اسی وہ کریڈل پر رکھ دیا پھر اس کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور دفتر کے ایک بھی حمرے میں پہنچ کر اس نے کلماری سے شراب کی ایک بوتل اور گلاس اٹھائے اور دوبارہ اپنے آفیس میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اس نے بوتل کھول کر اس میں سے شراب گلاس میں ڈالی اور پھر گھونٹ کونٹ لے کر شراب پینے لگا وہ واقعی اس وقت شراب کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کے اصاب کشیدہ تھی اور اس کا مزاز جیسا تھا کہ شراب ہمیشہ اس کی کشیدہ ساب کو نارمل کر دے دی تھی اور وہی ہوا جیسے جیسے شراب اس کی میڈے میں اترتی چلی گئے اس کا غصے سے بگڑا ہوا جہرہ نارمل ہوتا چلا گیا جب گلاس اتم ہوا تو وہ واقعی نارمل ہو چکا تھا مجھے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کام کرنا چاہیے اس طرح جذباتیت سے کام نہیں چلے گا یہ لوگ واقعی اندھائی حترناک ہے رگنات جس آدمی کر ان کے مقابل ناکام ہو گیا ہے تو پھر مجھے سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے میجر پر بات نے لا شعوری انداز میں کہا اور اس کے ساتھ یہ فون کے گھنٹی باج اٹھی تو اس نے ریسیور اٹھا لیا یس میجر پر بات نے اس پر نارمل لہچے میں کہا وشال خطری کی کال ہے جناب دوسری طرف سے اس کے پیئے کی آواز سنائی دی بات کراؤ میجر پر بات نے کہا باس میں وشال خطری بول رہا ہوں وشال خطری کی موت بانا آواز سنائی دی یہ کیا ریپورٹ ہے میجر پر بات نے ہون بیشتے ہوئے کہا باس کالارا پوائن میں اس حال تھا کہ لاش موجود ہے وہ روڈز والی کرسی پر جگڑا ہوا تھا اور اس کے سر میں گولی مار دی گئی ہے جبکہ رگونات وہاں موجود نہیں تھا اس پر میں نے اپنے گروپ کو کال کر کہ رگونات کو ٹریس کرنے کا حکم گیا تو کچھ دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ رگونات کی لاش کرین لائن کا لونے کی ایک دیرے تعمیر کوڑی سے پولیس کو ملی ہے وہاں کی چوکی دار کو بے ہوش کر دیا گیا تھا اس نے ہوش میں آنے پر جب وہاں رگونات کی لاش دیکھی تو اس نے پولیس کے اطلاع کر دی اس وقت رگونات کی لاش پرین لائن پولیس ٹیشن میں موجود ہیں میں نے اپنے آدمی کو وہاں بھیجا تو اس نے بتایا کہ رگونات کے چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر انتائی ہولناک تشدد کیا گیا ہے اس کے دونوں نتنے کٹے ہوئے ہیں اور چہرہ بری طرح بگرا ہوا ہے ویسے اب اس کی سینے میں گولی مار کر اسے ہلاک کیا گیا ہے ویشال کتری نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم ٹھیک ہے میجر پربانت نے کہا اور ریسیور ریکر اس نے سائیڈ میں پڑا ہوا ڈائریک فون کا ریسیور اٹھائے اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی بٹا شاہ کلاب رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی تھی میجر پربانت بول رہا ہوں میری پندیت نارائن سے بات کراؤ فون میجر پربانت نے تحکمانہ لہچے میں کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے مدبانہ انداز میں کہا گیا ہیلو پندیت نارائن بول رہا ہوں باز چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی تھی لیکن لہچہ مدبانہ تھا شاید اس آدمی کی آواز قدرتی طور پر چیختی ہوئی تھی فون میری آفیس میں پہنچا میں تمہارے سیکشن کے ذمین تھا یا ہم کام لگانا چاہتا ہوں میجر پربانت نے تیز لہچے میں کہا یہ اس پاس دوسری طرف سے کہا گیا اور میجر پربانت نے ریسیور رکھ کر انٹر کام کا ریسیور اٹھائے اور دو نمبر پریس کر دیئے یہ اس پاس آفیس انچارج کی آواز سنائی دی پندیت نارائن آ رہا ہے اسے میری آفیس بجوا دو میجر پربانت نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور ایک پر پھر اس نے شراب کی بوتل اٹھا کر اس میں سے شراب گلاس میں ڈالی پھر گلاس اٹھا کر گونگون شراب پینے لگا پھر تقریبا نفس گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو میجر پربانت نے میس کے کنارے پر موجود بٹنوں میں سے ایک بٹن ٹریس کر دی اس کے ساتھ تھی دروازہ ہوت بہت کھلا اور ایک لمبک آدور برزشی جسم کا نوچوان اندر داہل ہوا اس کے انداز میں بے پناہ چشتی اور پھرتی تھی یہ پندیت نارائن تھا ری فورس کے سپیشل گروپ کا انچار پندیت نارائن نے انتھائی مہدبانہ انداز میں سلام کی اور میجر پربانت کے اشارے پر وہ میس کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئے جبکہ اس کے اقب میں دروازہ ہوت بہت بند ہو گیا تھا پندیت نارائن تم پکیشیہ سیکرر سرویس کے بارے میں کوئی جانتے ہو کنن پربانت نے کہا تو پندیت نارائن چونگ پڑا یہ اس پاس میں بلیک ایجنسی میں کام کے دوران کئی بار پکیشیہ سیکرر سرویس سے رکھ را جگا ہوں پندیت نارائن نے جواب دیا اور پھر جتا میس sel امران کے بارے میں چھترا جانتے ہوگی میجر پربانت نے مسارط پر بہت جانتا ہوں یہ اس پاس اچھترا جانتے ہوں مگر پندیت نارائن نے کہا کیا تم اس امران اور پکیشیہ سیکرر سرویس کا ہاتھ میں کر سکو گے میجر پربانت نے کہا کیونہ ہی باس میں اس امران اور پکیشیہ سیکرر سرویس سے کم تو نہیں ہو اور امران بھی میرے بارے میں جانتا ہے ایک بار تو وہ میرے قبضے میں آ بھی گیا تھا پھر میرے ایک آدمی کی غلطی سے اس نے سیچویشن تبدیل کر دی اور وہ نکل گیا ورنہ تو میں سے حتم کر چکا ہوتا پنڈیت نارائن اسی طرح اعتماد برے لہچے میں کہا میں نے سنا ہے کہ وہ اندھائی ذہین تیز اور فال ایجنٹ ہے میجر پر مات نے کہا یہ اس پاس وہ واقعی ایسا ہی ہے لیکن پنڈیت نارائن بھی اس سے کم نہیں ہے پنڈیت نارائن نے جواب دیتے ہوئے کہا گوڑ مجھے تمہاری بات سن کر اور تمہارے اعتماد دیکھ کر بہت ہوشی ہوئی ہے میجر پر بات نے کہا لیکن باس کیا مجھے پاکیشہ جانا ہوگا پنڈیت نارائن نے کہا نہیں امران اور اس کے ساتھی یہاں موجود ہیں انہوں نے رگونات کو بھی ہلاک کر دیا ہے میجر پر بات نے کہا تو پنڈیت نارائن بھی اختیار اچھل پڑا رگونات کو ہلاک کر دیا ہے انہوں نے کیسے رگونات تو بہت ہوشیار آدمی ہے پنڈیت نارائن نے حیرت پر لہجے میں کہا میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں پھر اس بارے میں منصوبہ بندی کریں گے میجر پر بات نے کہا اس کے بعد پوری تفصیل بتا دی او تو یہ بات ہے رگونات نے بھی وہی غلطی کی ہوگی جو میرے آدمی سے ہوئی تھی اور امران نے سیچویشن بدل لی ہوگی وہ ایسا ہی آدمی ہے پنڈیت نارائن نے کہا اب امران لا محالہ اس ریشے کاند کے کلاب میں جا کر نقشہ اڑانے کی کوشش کرے گا اس لئے میرا حیال ہے کہ تم اپنے سیکشن کے ساتھ اس کے کلاب کے نگرانی کرو جب امران اور اس کے ساتھ وہاں پہنچے تو انہیں حالات کر دو میجر پر بات نے کہا آپ بے فکر رہیں باس میں کلاب کی حفاظت بھی کروں گا اور انہیں بھی ٹریس کروں گا آپ دیکھیں گے کہ میں کس قدر تیزی سے کام کرتا ہوں میں ایسے جنٹو اور ان کی طریقہ کار سے بہو بھی واقع ہوں میری ساری عمر ہی اس کام میں گزری ہے وہ کسی صورت بھی مسئلہ بچ نہ سکیں گے پنڈیت نارائن نے اطماعہ پر لہچے میں کہا اور ہاں یہ آواز لہچہ اور آواز بدل کر بات کرنے کا ماہر ہے اس لئے تمہیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا میجر پر بات نے سخت لہچے میں کہا ٹھیک ہے باسہ بے فکر رہے ہیں میں انہیں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دوں گا پنڈیت نارائن نے کہا تمام مطلقہ گروپس کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی اور اب رگونات سیکشن بھی مستقل طور پر تمہاری متحدی میں کام کرے گا میجر پر بات نے کہا نہیں باس رگونات کا سیسٹین رمن ناتھ ہاسا ذہین آدمی ہے پھر میرا سیکشن میری مزاج کے مطابق ہے اس لئے آپ رگونات سیکشن کا چیف رمن ناتھ کو بنا دے جب مجھوں سے کام لینا ہوگا ہوتھی لے لوں گا پنڈیت نارائن نے کہا اوکے ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی لیکن اب میں نکامی کا لفظ نہیں سنوں گا مجھے ہر قیمت پر اور ہر صورت میں امران اور پاکیشہ سیکرر سرویس کی یقینی موت چاہیے میجر پر بات نے سخت لہجے میں کہا ایسا ہی ہوگا سو فیصد ایسا ہی ہوگا پنڈیت نارائن نے کہا اوکے اب تم جا سکتے ہو میجر پر بات نے کہا تو پنڈیت نارائن اٹھا اس نے میجر پر بات کو مدبان انداز میں سلام کیا پھر دروازے کی طرف مڑ گیا میجر پر بات نے میں اس کی کنارے پر موجود بٹن پلس کر گئے دروازہ کھولا اور جب پنڈیت نارائن کمرے سے باہر چلا گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر فون کے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ پنڈیت نارائن کے بارے میں تازہ ترین احکامات دے سکے اس کی چہرے پر گہرے امران کے تاثرات نمائے تھے کیونکہ اسے یقین تھا کہ پنڈیت نارائن بہرحال اس امران اور پکیشیل سیکرر سرویس کا بہو بھی مقابلہ کرے گا اور اس کے ہاتھ امران کی یقینی موت ہوگی ایک بڑے ہال دومہ کمرے میں امران ابتساتیوں کی ساتھ موجود تھا یہ جگہ امران نے فون کر کے نارٹران کی ایک ساتھے سے حاصل گئی تھی یہ ایک جدید کالونی کی کوٹی تھی اور یہاں دو کارے بھی موجود تھی اور اس لحابی رگونات کو امران اور اس کے ساتھ ایک الارہ پوائنٹ سے نکال کر ایک سیرے تعمیر کوٹی ملے گئے تھی اور پھر وہاں کی چوکی دار کو بھی ہوش کر کے انہوں نے وہاں رگونات سے پوچھ کچھ کی تھی چونکہ رگونات تربیتی آفتہ آدمی تھا اس لئے اس نے عام تشدد پر ڈی کیم کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا جس پر امران نے اس کے نتنے ہنجر سے کارڈ کر پیشانی پر بنانے والی رگ پر ذر بھی لگا کر اس سے معلومات حاصل کی کام تھا کیونکہ اس کی حفاظت انتظامات حاصل سخت اور اس نے اگنی پہاڑیوں میں ڈی کیم کے سا لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے امران چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ نقشہ حاصل کیا جائے جو کسی ریشی کان کے پاس تھا جو کسی ڈی کلاب کا مالک تھا امران کو یقین تھا کہ اب جو کی میجر پر باند کو اس کے اصلیت معلوم ہو جکی ہیں اس لئے وہ یقینا ڈی فورس کے کسی گروپ کو اس کلاب کی نگرانی پر لگاتے گا اور ریشی کان تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا اس سے ریشی کان تک کسی پلاننگ کے تحت ہی پہنچنا ہوگا جولیا اور اس کے ساتھوں کے لئے بھی نقشہ احمیت کا حامل تھا اس لئے جولیا اور اس کے گروپ کے ساتھ اس بات پر بزر تھے کہ انہیں وقت زائقے بغیر اس ٹی کلاب پر فولڈریٹ کر دینا چاہیے اور تمام حفاظت انتظامات کو تحس نحس کر کہ وہ وہاں سے نقشہ لے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے حیال کے مطابق جتنی دیر ہوگی اتنا ہی ان کے لئے حطرات بڑھتے چلے جائیں گی جبکہ امران کا حیال تھا کہ انہیں اس انداز میں ریشی کان سے نقشہ حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ نقشہ بکیشی سیکرر سرویس نے حاصل کیا ہے لیکن ایسی کوئی تجویز اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی اس نے اپنے دور پر میجر پربان کی آواز میں ریشی کان سے نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کیتی لیکن اس کی یہ کوشش قطعی ناکام ہو گئی تھی امران صاحب کو اپنے میجر پربان کی کال پر اسے کہا تھا کہ رگونات زندہ ہے لیکن اب تک لا محالہ میجر پربان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہوگی کہ رگونات کو حالا کر دیا گیا ہے کیونکہ اس جو کدار نے ہوش میں آتے ہی لازمین پولیس کو رگونات کی لاش کے بارے میں ترادے نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کال کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا ہو جو اپنے میجر پربان کی آواز میں ریشی کان سے کی ہے اس لئے اس وقت دی فورس اپنے پوری قوت سے نہ صرف ہمارے حلاف فرقت میں آ چکی ہوگی بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ اب ڈی کلاب اور ریشی کان کی حفاظت کرنے ہیں کیونکہ انہیں اب بہرحال یہ بات معلوم ہے کہ ہم اس ڈی کلاب کے ریشی کان سے نقشہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پشکین نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے امران نے مسکراتے ہوئے کہا میرا حیال ہے کہ ہمیں مسچولیا اور تنویر کی بات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں فوری طور پر ڈی کلاب کو فل ریٹ کر دینا چاہیے اس طرح ہم نقشہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سلسلے میں حصوصی کورڈ قائم کر رہے کہ ہوں کہ پشکین نے جواب دیا لیکن اس طرح ہم مطبقے ہوئے پھلوں کی طرح ان کی جھولی میں جا گی دیں گے ڈی کلاب صرف نام کا کلاب ہے اس کے بارے میرا گنات نے بتایا ہے کہ وہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہیڈکوارٹر ہے جہاں ڈی کیم کا محصول سامان فائل ہے اور ضرورت کی ہر چیز رکھی جاتی ہے یہ ایک سٹور ہے جسے کورڈ کے طور پر ڈی کلاب کا نام دیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ کوئی کورٹی میں کہا جولیا تمہارے گروپ کے انچارچ ہے اس لئے اگر جولیا چاہے تو تم لوگ اپنے مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہوئے امران نے سوار سرز اور سنجیدہ لہجے میں کہا لیکن اب ہم مل چکے ہیں اور چیز نے کہا تھا کہ بہرحال دونوں گروپ کے انچارچ تم ہوگے اس لئے اب میں اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے خیال آ رہا ہے اچانک امران نے چونگتے ہوئے کہا کونسا حیال جولیا نے چونگر کہا باقی سب بھی چونگر اس کی طرف دیکھنے لگے یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی کیم کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے یہ الگ بات ہے کہ ڈی کیم کی سارے ذمہ دار ان تین ڈائریکٹران کو دی دی گئی ہے جو کہ ڈی کیم میں موجود ہیں لیکن اگنات اور میجر پربان سے ہمیں جس ڈی کلپ کا علم ہوا ہے وہ ایک سٹرانگ روم ہے سپیشل سٹرانگ روم جہاں ڈی کیم کی ضروریات کے ہر چیز موجود ہے جس میں اگنا اس لحے کی بڑی کھیپ بھی موجود ہوں گے اس لحے کی ڈیپو تو چھپائے جا سکتے ہیں لیکن سٹرانگ روم بنانے کے لئے ان کی حفاظت کے لئے حصوصی مشینری حصوصی حالات کی ضرورت پڑتی ہے جو حکومتی اجازت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی ہے جب ٹاپ سیکرٹ سٹرانگ روم بنائے جاتے ہیں تو ان کے اطلاع بقاعدہ ڈیفنس سیکرٹری سے لینی پڑتی ہے کافرستان سمیت دنیا کی بے شمار ممالک کا قانون ہے کہ سٹرانگ روم بغیر ڈیفنس سیکرٹری کی اجازت کے نہیں بنایا جا سکتے اور جب بنایا جاتے ہیں تو ڈیفنس سیکرٹری اس سے بقاعدہ گاہ ہوتا ہے اور سٹرانگ روم میں بقاعدہ اس کا ایک آدمی بٹھائی جاتا ہے تاکہ وہ سٹرانگ روم کی حفاظتی مشینری کے ساتھ ان سائنسی ہے امران نے کہا تو کیا آپ ڈیفنس سیکرٹری کے ہاس آدمی کے روپ میں وہاں جائیں گے کیپٹن شکیل نے چونکر پوچھا نہیں سٹرانگ روم کا میننگ جار ڈیفنس سیکرٹری ہی ہوتا ہے اس کی جازہ سے بھی چیزیں سٹرانگ روم چلائی اور لے جائے جا سکتی ہیں ہو سکتا ہے ڈیفنس سیکرٹری کو اس نقشے کا علم ہو اگر ایسا ہے تو ڈیفنس سیکرٹری اس نقشے کے بارے میں ریشی کان سے پوچھ بھی سکتا ہے اور اسے وہ نقشے منگوا بھی سکتا ہے امران نے کہا تو پھر آپ ریشی کان سے ڈیفنس سیکرٹری بن کر فون پر ہی بات کر لیں ہو سکتا ہے واقعی بات بن جائے سب در نے کہا یہ سب میں کر لیتا ہوں لیکن اس وقت ہم سب ایک ساتھ موجود ہیں اور رہائشکاہ کے اندر موجود ہیں ڈی فورس اندھائی طاقتور اور باوہ سائر فورس سے ہو سکتا ہے وہ ہماری رہائشکاہ کا سراغ لگا لیں اس لئے تو مسئلہ لے کر باہر پہرہ دو بلکہ تنویل اور جوہان گوٹی کے باہر فرانٹ اور رقب میں جا کر ٹھہنے اور اگر کوئی گر بڑ ہوئی تو تری ون ٹرانسپیٹر پر اطلاع دے وانا رگونات کی حلاقت کے بعد اب وہ ہمیں بھی ہوش کرنے کے بعد ہوش ملانے کا تقلب نہیں کریں گے جب تک میں ڈیفنس سیکرٹری سے بات کر کے اسے پٹاری میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں امران نے کہا تو سوائے جولیا کے باقی سب ساتھی سار ہلاتے ہوئے اٹھے اور ایک دوسرے کی پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے میں نے جان پوچھ کر انہیں باہر بھیجا ہے امران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکنا کر کہا کیوں کیا مطلب جولیا نے چوم کر حیرت بری لہچے میں کہا میں فون کرلو پھر بتاتا ہوں ویسے تب تک تم اتنی بات پر گور کرلو کہ کیا ہمیں تنہائی میں ملنے کا حق نہیں ہے امران نے مسکناتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھا کر انکواری کے نمبر پرس کرنے شروع کر دی گھٹیا باتیں مت کرو سمجھے مجھے ایسا گھٹیا پن پسند نہیں ہے جولیا نے پنکارتے ہوئے لہچے میں کہا انکواری پلیز اسی لمحے انکواری آپریٹر کی آواز سنائی دی چونکہ امران نے لاؤڈر کا بٹن بھی ساتھ ہی آن کر دیا تھا اسی لئے دوسری طرف سے آنے والی آواز جولیا کو بھی سنائی دے رہی تھی سپیشل سیکرٹری وزارت دفاع کا نمبر جاہی امران نے کریمی لہچے میں کہا آفیس نمبر یا ان کی رہائشکہ کا دوسری طرف سے پوچھا گیا دونر بتا دے امران نے کہا تو دوسری طرف سے آفیس اور رہائشکہ کے لہدہ لہدہ نمبر بتا دی گئے امران نے شکریہ دا گیا اور ریسیور اکر اس نے ہاتھ میں بند ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا یہاں پہنچتے اس نے اپنے گھڑی کو مقامی وقت کے ساتھ ایجسٹ کر لیا تھا وقت دیکھ کر اس نے ریسیور اٹھائے اور نمبر پرائس کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو سپیشل سیکرٹری رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی میں ڈی کلاب کا انچار ریشکان بول رہا ہوں صاحب سے بات کرائیں ایٹیز امرجنس دی امران نے اس پاس ریشکان کے لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا یہ سر ہول کریں دوسری طرف سے کہا گیا حلو چل محبت ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی دی کلاب سے ریشکان بول رہا ہوں صاحب امران نے ریشکان کے آواز میں کہا لیکن لہچہ موت بانا تھا کیا بات ہے کیوں کال کی ہے دوسری طرف سے اندھائی سخت لہچے میں کہا گیا تو امران کی آنکھوں میں چمک آ گئی وہ سمجھ گیا کہ سپیشل سیکرٹری ناصر پی فورس کے بارے میں جانتا ہے بلکہ وہ ریشکان کو بہت بھی جانتا ہے اور اسے بات بھی کرتا ہے جس کا مطلب تھا کہ کافرستان کے کئی عہدے دار اس کیم کے بارے میں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں سر مجھے اس ساہم سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے کیمرجنسی ہے امران نے ریشکان کے انداز میں کہا کیا بات کرنی ہے بتائیں سپیشل سیکرٹری نے جونکر کا سر میرے علم میں آیا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹر سرویس کی ایجنٹ ڈی سی کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پہنچ چکی ہیں انہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ ڈی سی کیم پگنی پہاڑیوں میں کہیں موجود ہے لیکن وہ اس کیم کی ایکزیکٹ لیکویشن نہیں جانتے جس کے لیے ہمیں انہیں ڈی سی کا نقشہ جائیے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حسوسی ہدایات پر ڈی سی کا مکمل نقشہ منع کر ڈی کلاب میں رکھا گیا ہے جسے یا تو آپ حاصل کر سکتے ہیں یا پھر ڈی سی کے ڈائریکٹران مجھے بھی بتلاہ ملے ہے کہ پاکی شائی ایجنٹوں کے اس نقشہ اور ڈی کلاب کا بیلم ہو چکا ہے اس لیے وہ کسی بھی وقت ڈی کم پر حملہ کر سکتے ہیں اگر وہ ڈی کلاب میں داہل ہو گئے تو وہ ڈی کلاب کو تحس نحس کر دیں گے اور وہاں سے ڈی سی کا نقشہ حاصل کر لیں گے اگر نقشہ ان کے ہاتھ لگیا تو وہ پھر وہ ہر صورت میں ڈی سی تک پہنچیں گے اور اسے تباہ و برباد کر دیں گے اس لیے ابراہیم مہربانی اب ڈی سی نقشہ یا تو ہود لے کر آ جائے اور پھر اپنا کوئی آدمی بجوا دیں امران نے جواب دیا آپ پہ فکر ہے مسٹر رشی کاند میں نے ڈی فورس کے انجان میں جرد بربان سے بات کی ہے انہوں نے سب کچھ بتا دیا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈی کم کے ساتھ ڈی کلاب کی بھی مکمل حفاظت کریں گے اور ڈی فورس کی پوری قوت کو وہ پاکی شائی ایجنٹوں کے حلاف بروے کار لائیں گے اس لئے آپ نہ ہی کوئی فون اٹین کی اور نہ کسی کی بات سونے اتمنان سے اپنا کام کرتے رہیں آپ ہر لحاظ سے محفوظ ہیں جب ان کا آتمہ ہو جائے گا تو میں ہود آپ کو فون کر کے بتا دوں گا اور اب آپ مجھے ڈسٹرپ نہیں کریں گے دوسری طرف سے کہا کہ اس کے ساتھ ارابتہ ہتم ہو گیا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ ڈی شکاند نے بہلے بھی سپیشل سیکرٹری سے بات کی ہے جب میں نے میجر پربان کی آواز میں اسے کال کیا تو رب یہ بات بھی سامنے آگئے کہ میجر پربان اب ہمارے حلاف کی فورس کی پوری قوت قبروے کار لا رہا ہے امران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو پھر اب کیا ہوگا جولیا نے کہا وہی ہوگا جب منظورِ ہدا ہوگا میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ سفدر ہوتپائے نکاہیات کرلے لیکن ظاہر ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہی نہیں آئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہم اس وقت اندھائی ہتناک سیچویشن میں پسے ہوئے ہیں سلیہ سنجیدگی سے بات کرو جولیا نے گھراتے ہوئے لہچے میں کہا تم درست کہہ رہی ہو ماں بی بی یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک نام احرم مرد اور عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور شیطان کی موجودگی بارحال ہتناک ثابت ہو سکتی ہے امران نے جواب دے تو جولیا بے اختیار ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تم ہوت شیطان ہو سمجھے میں جا رہی ہو جولیا نے بنائی ہوئے لہچے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی درہ مڑ گئی حیرت ہے بھی تم انہیں لاہوالہ پڑھا ہی نہیں اور امران نے مسکراتے ہوئے کہا پائر لیتے تو تم ہوت غائب ہو جاتے نانسنس جولیا نے مڑ کر اندھائی ہو سیلے لہچے میں کہا اور پیر پٹھتی ہوئی تیزی سے کمرے کے باہر چلے گئے امران بے اختیار مسکراتے اس نے جلدی سے فون اٹھائے اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیں پارٹل کلاب رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی پرنس اپ ٹم بول رہا ہوں مسٹر امشہ پارٹل سے بات کراؤ امران ایک رخت لہچے میں کہا کون آف ٹم دوسری طرف سے پوچھا گیا مستقبل میں مسٹر امشہ پارٹل کا ہونے والا شہر امران نے مسکراتے ہوئے کہا او او خول کریں دوسری طرف سے قدر بکھلائے ہوئے لہچے میں کہا گیا اور امران مسکراتے اس نے جان بوجھ کر جولیا کو غصہ دلا کر کمرے سے باہر بھیجاتا تاکہ وہ یہ کال نہ سن سکے رمشہ پارٹل دارالحکومت میں زیر زمین دنیا کے بارے میں محفری کرنے والے ایک تنظیم کی چیف تھی اور نہ صرف حسین اور حبصورت بلکہ انتھائی شاتر بھی تھی اور وہ ہمیشہ اپنی حسن و حبصورتی سے انتھائی امیر نوجوانوں کو فاس کر اور ان سے شادی کرتی پھر جب ان کی دولت مختلف اٹھکندوں سے اپنے نام کروا لیتی تو ان کی حلاف بلیک میلنگ سٹرافی کٹھا کر کے انہیں دمکی دے دی تو وہ بیچاری مجبور ان سے نہ صرف طلاق دے دیتے بلکہ ہموش بھی رہتے یہی وجہ تھی کہ نمشہ پارٹل کے متعلق مشہور تھا کہ وہ ہر وقت اس نے کسی امیر آدمی کو بطوری شہر بنانے کی چکر میں رہتی اور اس کی اس جہرت کی بنا پر امران نے کلاب کی فون آپریٹر سے یہ بات کی تھی اور اس کی اس پاس سے سر کی نیوہ اکھلا کر بات کرانے کی حامی بھر لی تھی ویسے امران کے اسے کئی ملاقاتیں ہو جکی تھی اور ظاہر ہے امران جیسی شخص کی کسی سے ملاقات ہو جائے تو پھر وہ شخص اسے آسانی سے نہ بھول سکتا تھا اور یہ اتفاق ہی ہے کہ ہر بار امران کے اسے بطوری پرنس اف ڈام بھی ملاقات ہوئی تھی اسی لئے وہ اسے پرنس اف ڈام کے نام سے ہی جانتی تھی ہلو ریمشاہ پارٹل بول رہی ہوں چنل محباد ایک دلکش نے سوانی آواز سنائی تھی بھائی سے کہتے ہیں سادہ جوان کتنا سے گزر جانے کی باوجود بھی تمہاری آواز اسی طرح دلکش اور لیلی اور کشش انگیز ہیں تمہارے موں سے جڑنے والے پولوں کی محق میں یہاں تک محسوس کر رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا کون بول رہا ہے دوسری طرف سے حیرت پرے لہجے میں کہا گیا پرنس اف ڈام کے علاوہ اور کون تمہارے سچی تعریف کر سکتا ہے امران نے جواب دیتے ہوئے کہا او او پرنس اف ڈام تم کہاں سے بول رہے ہو تم کہاں غائب ہو جاتے ہو تم تو مجھے بہت یاد آتے ہو ریمشاہ پارٹل کے لہجے میں دھائی لگامت اور شیرنی سے پیدا ہو گئی تھی اسی وقت یاد کرتی ہوگی جب مجھ سے زیادہ میر شہر نہ مل رہا ہوتا ہوگا لیکن میں نے تو تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں تو اپنے بوچے کی تنواہیں دینے کے قابل نہیں ہوں تمہارے ڈیماند کہاں سے پوری کروں گا امران نے کہا تو دوسری طرف سے ریمشاہ پارٹل بے احتیار کلکلا کر ہس پڑی تم شاید یہی سمجھ رہے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق معلوم نہیں ہے حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا دندہ کرتی ہوں دو سال پہلے جب تم سے ملاقات ہوئی تو واقعی میں نے تم میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی لیکن اپنے فطرت کے مطابق میں نے تمہارے بارے میں تحقیقات کی اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ تم دراصل کون ہو اس لئے میرے ذہن سے دلچسپیاں واش ہو گئی میں تم جیسے ہترناک آدمی کے ساتھ دلچسپی قائم ڈھک کر ہدمرنا نہیں چاہتی تھی رمشاہ پارٹل نے ہستے ہوئے کہا تو امران بیش دیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا پھر تو جو ہواب میں دیکھتا آ رہا تھا سب ہواب بھی رہ جائیں گے وہ کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھاریں گے امران نے اسے لہچے میں کہا جیسے وہ واقعی اندھائی مایوسی بڑھے لہچے میں بول رہا ہو رمشاہ پارٹل ایک بار پھر کھل کھلا کر ہستے ہوئے کہا کونسی دوستی مشرقی یا مغربی اگر تو مغربی دوستی کی بات کر رہی ہو تو اس دوستی کا حیال ذہن میں آتے ہی مجھے میری اما بی کی سرخ سرخ آنکھیں اور بھاری جوتی یاد آنے لگ جاتی ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مرد کی عورت سے دوستی شیطانیت ہے اس لئے ایسی دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر تمہارا مطلب مشرقی دوستی سے ہے تو تب بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مشرق میں مرد اور عورت کے درمیان دوستی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے امران کی زبان رواہ ہو گئی جو تمہاری مرضی ہے سمجھ لو بہرحال بتاؤ کیسے پون کیا ہے رمشہ پارٹل نے ہستے ہوئے کہا ڈی فورس کے بارے میں چند معلومات چاہیئے تھی میں ان کے بقاعدہ معافظہ بھی ادا کروں گا اتنی رقم بہرحال اما بی سے مجھے مل ہی جاتے ہیں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ڈی فورس کے بارے میں کیسی معلومات رمشہ پارٹل نے جونگ کر پوچھا ڈی فورس کا آدمی رگنات پاکیشی ایجنٹوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے اس کی موت کے بعد ظاہر ہے ڈی فورس کے انچار میجر پر بات نہیں اگران ان پاکیشی ایجنٹوں کے حلاف کوئی سیٹ اپ تلطیب دیا ہوگا مجھے سیٹ اپ کے بارے میں معلومات چاہیئے امران نے کہا ایک لاکھ ڈالر ہوں گے ان معلومات کے لئے رمشہ پارٹل نے بھی سنجیدہ لہچے میں کہا ایک لاکھ نہیں صرف دس ہزار ڈالر اور وہ بھی تمہارے حسنگ کو حراج تحسین ادا کرنے کے لئے ورنہ معلومات بھی زیادہ نہیں امران نے جواب دے دے ہوئے کہا ٹھیک ہے بجوادو میرے کلاب کی اکاؤنٹ میں رمشہ پارٹل نے کہا پہنچ جائیں گے لیکن پہلے معلومات اور وہ بھی مصادقہ معلومات امران نے جواب دیا تم اپنا فون نمبر بتا دو رمشہ پارٹل نے کہا تمہیں کتا وقت لگے کر امران نے پوچھا صرف ایک گھنٹہ کیوں دوسری طرف سے پوچھا گیا تو میں ایک گھنٹے پر دوبارہ فون کرلوں گا امران نے ریسیور رکھتی اس لئے میں جولیا اندر داہل ہوئی اس کی چہرے پر مسکراہت تھی تو تم اس رمشہ پارٹل سے باتیں کرنے کے لئے مجھے باہر جانے پر مجھبور کر رہے تھے کیوں جولیا نے اندر آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ارے تم نے سن لی باتیں پھر کیا فائدہ ہوا تمہاری باہر جانے کا امران نے مو بناتے ہوئے کہا تم نے لاؤڈر کا بٹن آن کیا ہوا تھا اس لئے تمہاری اور رمشہ پارٹل دونوں کی گفتگو ساتھ والے کمرے میں پہنچتی رہی اور شکر کرو کہ تم نے رمشہ پارٹل سے جو باتیں کی ہیں وہ دوستی سے ہٹ کر ہیں اس لئے اب تک تم زندہ نظر آ رہے ہو ورنہ تمہاری اماں بھی تو بعد میں تمہیں جوتیاں مارتی میں پہلے تمہیں گولی مارتی تھی لیکن تم کیوں سیٹ اپ معلوم کرنا چاہتے ہو اور اس کا کیا فائدہ ہوگا جولیا نے بڑی سنجیدگی سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہمارے حلاف ہو رہا ہے اس سے پیش کیا گا ہو جاؤں تاکہ اندھیری سے آنے والے دیروں کا کسی طرح سے مقابلہ کیا جا سکے امران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں شرحلا دیا میرا حیال ہے کہ رگنات کی جگہ اب کسی اور گروپ کو ہماری تلاش پر مقرر کیا گیا ہوگا اسی تنظیموں میں گروپوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے چل لمحے ہموش رہنے کے بعد جولیا نے کہا یہی تو معلوم کرنا جاتا ہوں تاکہ اس گروپ کی تفصالات کو سامنے رکھ کر میں آئندہ کلائے عمل تیار کر سکوں امران نے جواب دیا کیا تم دی فورس کے تمام گروپوں سے واقف ہو جولیا نے حیران ہو کر پوچھا اصل میں دی فورس میں زیادہ ایجنٹ بلیک ایجنسی سے گئے ہیں بلیک ایجنسی کے پیشتر ایجنٹوں سے میں واقف ہوں اس لئے ہو سکتا ہے کہ جو ایجنٹ اب سامنے آئے اسے میں جانتا ہوں اور اگر نہ بھی جانتا ہوں پارٹل کلاب رابطہ قائم ہوتے ہی وہی نیسوانی آواز سنائی دی جس نے پہلے کالٹ کی تھی پرنس آف ڈم بول رہا ہوں مسٹرم شاہ پارٹل کا متوقع شہر امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھی جولیا بی اشتیار مسکراتی وہ چونکہ پہلی کال کی تفصالات سن چکی تھی اسی لئے وہ مسکراتی تھی ورنہ اگر پہلے امران اور رمشاہ پارٹل کی وہ باتیں نہ سنتی تو لا محالہ امران کی اس فکرے پر اس کے جہرہ بیگر جاتا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے اس پار مسکراتے ہوئے کہا گیا رمشاہ پارٹل بول رہی ہوں چل لمحباد رمشاہ پارٹل کی آواز سنائی دی پرنس بول رہا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا تم نے معافضہ نہیں بچوایا ابھی تک رمشاہ پارٹل نے بڑے کاروباری لہجے میں کہا معافضہ نہیں ہے راج تحسین کہو ہمارے ہاں معافضہ کا لفظ استعمال نہیں کرتی بہرحال پہنچ جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم جانتی ہو میں جو ایک بار کہہ دیتا ہوں اسے ہر حال میں پورا کرتا ہوں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے بہرحال تمہارے لئے میرے پاس اچھی شبر نہیں ہے رگنات کی حلاقت کے بعد پاکی شعائی ایجنٹوں کے حلاف ٹی فورس کی سپیشل گروپ کو حرکت میں لائے گیا ہے جس کا انچار پندیت نارائن ہے انتہائی خطر ناک ترین ایجنٹ اور میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے کہ پندیت نارائن اور اس کے سیکشن پورے علاقے میں تمہیں ٹریس کرنے میں مصروف ہے اور وہ کسی بھی لمحے تمہاری گلتن پکڑ سکتا ہے ریمشہ پاٹل نہیں کہا مجھے درانے کی کوشش نہ کرو میں بڑے کمزور دلگ آدمی ہوں بہرحال یہ پندیت نارائن کہاں مل سکتا ہے امران نے کہا تو دوسری طرف سے ریمشہ پاٹل بے احتیار ہے اس پڑی میں نے حلوس کے ساتھ تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے کیونکہ میں نہیں جاتی تھی کہ آئندہ تم سے ملاقات کا سکوپ ہی ہتم ہو جائے بہرحال پندیت نارائن کا حاصل اڈا بٹا شاہ کلاب ہے بٹا شاہ کلاب اس کی ملکیت ہے اور اس کے آفیس اس کلاب کے نیچے دہانے میں ہے ویسے وہاں وہ پندیت نارائن کے نام سے نہیں بلکہ راسکل کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور راسکل کنگ کے نام سے وزیر زمین دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے ریمشہ پاٹل نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکی شکریہ اب میں ہوتی بادشاہ سلامت کی حدمت میں شاہی سلام پیش کروں گا تمہارا معافظہ کسی بھی وقت تمہیں مل جائے گا گڈ بائی امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا تم اس پندیت نارائن کو جانتے ہو جولیا نے ہونچے باتیں ہوئے کہا ہاں یہ بلک ایجنسی کا ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ رہا ہے انتہائی ہتناک لڑا کا انتہائی ذہین اور تیز سرین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے امران نے جواب دیا تم اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو امران بھی اختیار چونگ پڑا او میں سمجھ گیا تم ہوتا سے ٹکرانا جاتی ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو جولیا نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں پوچھا دیکھو پنڈیت نارائن اور اس کا سیکشن نہ صرف ہمیں تلاش کر رہا ہوگا بلکہ اس نے ایک اینا ڈی کلاپ کی گرل بھی حفاظتی دائرہ بنایا ہوگا جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ اندر جا نہیں سکتے لیکن جیسے ہی ہم ڈی کلاپ پہنچے وہ لوگ ہمیں باہر ہی ال جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ پنڈیت نارائن کو کور کر کے سائل ہونے کا ہے وہاں سائنسی حفاظتک دماد بھی ہوں گے اس بارے میں تمہارا کیا حیال ہے جولیا نے کہا تنمیر کی بات دروس سے ہمیں واقعی وہاں فوریو ڈائریکٹ ایکشن کرنا ہوگا ایسا اسلحہ مل سکتا ہے جس کے تحت ان حفاظتک دماد کو بیکار کیا جا سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نقشہ حاصل کریں گے یہ لوگ ہم یہاں سے باہر نہ نکلنے دیں گے اور اگر ہم نکل بھی گئے تو ڈی فورس کے سارے گروپ پاکل کتوں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم کب تک اور کہاں تک ان سے لڑتے رہیں گے اس لئے میرے ذہن کے مطابق وہاں ریڈ پاکی شائع ایجنٹوں کا نہیں بلکہ بلیک تھنڈر کا ہونا چاہیے پاکی شائع ایجنٹوں پندیت نارائن کے قبضے میں ہونے چاہیے بلیک تھنڈر سے ظاہر ہے نہ ہی وہ رابطہ کر سکیں گے نہ اس کے حلاف کوئی کارروائی کر سکیں گے اس طرح نقشہ بھی حاصل ہو جائے گا اور ہم ڈی فورس کے گروپوں کی یلگار سے بھی بچ جائیں گے امران نے کہا سوچ تو اچھی ہے لیکن یہ ہوگا کس طرح بلیک تھنڈر کا نام کیسے استعمال ہوگا اور اگر ہوگا بھی صحیح تو ظاہر ہے بلیک تھنڈر تک یہ بات پہن جائے گی اور پھر ممکن ہے کہ وہ ہمارے حلاف برسرے پہ کار ہو جائیں ویسے وہ کافی عرصے سے ہموش ہیں طویل عرصے تک ان کے کسی ایجنٹ نے پاکیشیا کا روح نہیں کیا ہے ہمارے اس اقدام سے انہیں موقع نہ مل جائے جولیا نے کہا وہاں بلیک تھنڈر کے کسی فرضی سیکشن کا کارڈ پھنکا جا سکتا ہے جہاں تک بلیک تھنڈر کا تعلق ہے تو اس کے لئے یہ نقشہ اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ ہمارا مشن ڈی کیم کی تباہی ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ بلیک تھنڈر کو اس سے کوئی غرص نہ ہو یوں نہ ہی وہ ہمارے حلاف حرکت میں آئے گی امران نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہارا مطلب ہے کہ پنڈیت نارائن کو کور کر کے میجر پر باند کو بتا دی جائے کہ اس نے پاکیشیا ایجنٹوں کو پکڑ لیا ہے اور ٹھیک اسی وقت ڈی کلپ پر حملہ کر دی جائے جولیا نے کہا ہاں میں صحیح سیٹ اپ چاہتا ہوں اب اس کی دو صورتیں ہیں یا تو تم اپنے گروپ کے ساتھ پر نیت نارائن کو کور کرو یا پھر انہیں میں کور کروں اور تم ڈی کلپ پر حملہ کرو امران نے جواب دیتے ہوئے کہا پہلی چوائز تمہارے پاس ہے سیسیلی میں چاہتی ہوں تم ہوت چوائز کرو جولیا نے کہا میں نے تو بہت پہلے سے چوائز کر رہے کی اب نئے سیرے سے کیا چوائز کرنے ہیں امران نے کہا تو جولیا بے احتیار چوم پڑی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابر آئے کیونکہ وہ واقعی امران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی تھی کیا مطلب مسئلہ پیش آئے ہو چوائز تم نے پہلے سے کر لی کیا مطلب ہوا جولیا نے انتہائی حیرت بڑے لہجے میں کہا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو دنیا کا قدیم ترین مسئلہ ہے جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تو مسئلہ یہی تھا کہ اب حضرت آدم کسے چوس کریں جنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چوائز کے مطابق ماہ ہوا پیدا کر دی امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دے تو جولیا بے احتیار کھل کھلا کر ہس پڑی اچھا تو تم اس چوائز کی بات کر رہے تھے ویسے تم جیسے آدمی شاید ہی کبھی دنیا میں پیدا ہوا ہو جو دنیا کی اٹل حقیقتوں کو بھی صرف زبانی جمعہ حرش تک محدود رکھتا ہو بہرحال یہ ٹاس بعد میں ڈسکس کریں گے تم بتاؤ کیا بائندہ کلائے عمل کیا ہوگا جولیا نے کہا میرا مطلب تھا کہ چوائز تم کرو بس اتنی سی بات اور کوئی مطلب نہیں تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ٹھیک ہے میں اور میرا گروپ پندیت نارائن کو کور کرے گا تم ڈی کلب پر ریٹ کرو اور وہاں سے ڈی کیم کا نقشہ حاصل کرو یہی فائنل ہے جولیا نے فوراں ہی فیصلہ کرتے ہوئے کہا سوچ لوپ پندیت نارائن اندھائی حترناک اور ذہین ایجن ہے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ امران نے کہا تم سے تو زیادہ حترناک اور ذہین نہیں ہو سکتا اور جب تم نے چوائز مجھے دی ہے تو اس بیچارے کی کیا جرت ہے کہ وہ مقابلے پر آئے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور امران اس کی برپور تنس پر بے احتیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے پر مجبور ہو گیا یعنی تم پندیت نارائن کو بھی میری طرح ڈیل جارنا چاہتی ہو کہ وہ سانکھیں نکالو روپ ڈالو اور وہ بھی بھیڑ بن جائے گا امران نے کہا تو جولیا بے احتیار ہس پڑی اسے بھیڑ بنانے کے لئے تنویر ہی کافی ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے میں نے یہ چوائز اسے لے کی ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس نقشے کے بارے میں درست طور پر آگاہی نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی غلط نقشے حاصل کر کے واپس آ جائیں جبکہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے جولیا نے کہا تو امران کی جہرے پر بے احتیار حقیقی تحسین کے تاثرات اوپر آئے گوڑ شو جولیا تم نے واقعی انتھائی گہرائی میں سوچا ہے ٹھیک ہے پھر یہ تیش ہو گیا بلاو اپنے ساتھ جو کو ہم نے آج رات اس مشن کو ہر صورت میں مکمل کرنا ہے امران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر اٹھ کر تیزی سے بیرونی دربازے کی طرف پڑ گئے بھٹاشا اقلاب کی دہانے میں بنے ہوئے آفس میں پندیت نارائن کرسی پر موجود تھا اس کے ساتھ اس کی گرر فرنڈ اندومتی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے ہاتھوں میں شراب سے بڑے ہوئے جام تھے تم نے باری باری ساری باتیں سن لی ہے جو میں نے تم سے کی ہیں پندیت نارائن نے اندومتی سے محاطب ہو کر کہا ہاں میں تمہاری ہی باتوں پر گور کر رہی ہوں اندومتی نے جواب دیا پھر تم نے کیا اندازہ رکھایا پندیت نارائن نے کہا تم اس امران کو اندھائی حطرناک ایجن بھی قرار دے رہے ہو لیکن تمہارے انداز میں ایسا اتمنان ہے جیسے وہ حطرناک ہونے کی بجائے کوئی معصوم ساتھ میں ہو جیسے تم آسانی سے شکار کر لوگے اس کی کیا وجہ ہے اندومتی نے کہا تو پندیت نارائن بے اختیار ہس پڑا تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں فلموں میں کام کرنے والے جاسوسوں کی طرح کار دوڑاتا فائرنگ گلز اور مگنات کی چھتے پلانگتا نظر آؤں پندیت نارائن نے کہا تو اندومتی بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا کہ آہر اسے ٹرویس کرنے اور اسے ہتم کرنے کے بارے میں تم نے کیا پلان بنائے ہے کچھ تو سوچا ہی ہوگا تم نے اندومتی نہیں کہا میں نے کیا کرنا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کا توڑ میں نے کرنا ہے اس طرح وہ ہوتی پکے ہوئے پھل کی طرح ہوت میری جولی میں آگے لے گا وہ بھی سیکرٹ ایجنٹ ہے اور میں بھی ایک بہترین ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ رہے چکا ہوں پندیت نارائن نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ وہ یہاں تمہارے آفس میں آئے گا اندومتی نے چونکر کہا ہاں میرا یہی حیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوت دائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی آئے میں بہرحال انہی قیامت کا شدہ سے منتظر ہوں پندیت نارائن نے مسکراتے ہوئے کہا تو اندومتی کے جہرے پر اندھائی حیرت کے داثرات نظر آنے لگے دیکھو پندیت نارائن اب تم نے مجھ سے معاملات کو بھی چپانا شروع کر دیا ہے کیا میں ناقابل اعتبار ہو چکے ہوں اندومتی نے غصے سے پنگار تھے وہ لہجے میں کہا اس کے جہرے پر غصے اور ناراضکی کے داثرات برائے تھے ارے ارے یہ بات نہیں ہے ویسے ایک بات ہے اندومتی غصے میں تم زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہو اس لئے کیوں نہ تمہیں مستقل غصے کی حالت میں رکھا جائے پندیت نارائن نے کہا تو اندومتی بے اختیار ہس پڑی میں غصے میں کاٹ پلیتی ہوں سمجھے اور میرا کاٹا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا اندومتی نے لارڈ پر انداز میں آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تمہاری موجودگی میں تو پانی بھی شراب بن جاتا ہے اور ظاہر ہے شراب تو پھر شراب ہے اس لئے پانی کون مانگتا ہے بس شراب بھی مانگتے ہوں گے پندیت نارائن نے کہا اور اندومتی بے اختیار کھل سے لاکر ہس پڑی تم مزاق میں سل بات گول کر گئے ہیں اندومتی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا اگر چھپانا ہوتا تو میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاتا بہرحال مجھے معلوم ہے کہ اگر امران اور اس کے ساتھ انہیں آئرکار ڈی کلاب پر ریٹ کرنا ہے لیکن میں امران کی عادت جانتا ہوں وہ ریٹ کرنے سے پہلے شترنج کے ہر ہانے کی بارے میں سوچے گا اور ظاہر ہے وہ یہ بھی سوچے گا کہ رگنات کی حلاقت کے بعد ڈی فورس نے اس کے حلاف کیا سیٹ اپ کیا ہے اور ایسا کرنے کے لئے وہ یقیناً کسی معلومات حریدنے والی ایجنسی سے بات کرے گا اور ایسی ایجنسی یہاں دارالحکومت میں صرف دین ہیں جس حد تک طاقتوار ہیں اور باوسائل ہیں کہ دی کیمپ اور ڈی فورس کے اندرونیہ معاملات اور پلاننگ کے بارے میں تفصیل معلوم کر سکے چنانچہ ان دینوں ایجنسیوں میں ایسے آدمی تلاش کیے گئے جو اپنی ایجنسی کی معلومات حفیہ طور پر فروخت کر سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایجنسی جس کی سربراہ رمشہ پاٹل ہے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس سے ایسی معلومات حریدی گئی ہیں پنڈت نارائن نے کہا تو اندومتی بے اختیار اچھل پڑی رمشہ پاٹل نے کیا تمہیں براہ راس بتا دیا وہ تو ایسے معاملات میں اندھائی سخت اصولوں کی مالکہ ہے اندومتی نے حیرت بری لہجے میں کہا مجھے معالم ہے اس لئے میں نے اسے براہ راس کوئی بات نہ کی تھی اس کی ایک ایسی آدمی سے بات کی تھی جو بحبر رہتا ہے چنانچہ اس نے بھاری معاف سے کی ادائیگی کے بعد افصالات بتا دے کہ کسی پرنس اپ ڈھامت نے رمشہ پاٹل سے ہمارے بارے میں معلومات حاصل کرائی ہیں اور اسے معلم ہو گیا ہے کہ پنڈت نارائن اور اس کے سیکشن اس کے حلاف کام کر رہا ہے جس فون نمبر سے اس نے رمشہ پاٹل کو کال کیا ہے اس فون نمبر کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ ٹریس نہیں ہو سکا کیونکہ ہمارے آدموں نے بعد میں رمشہ پاٹل کا فون جھکیا تھا یہ پرنس اپ ڈھامت یقیناً امران ہوگا باہرحال اس کال کے بعد دو صورتیں ہوں گی کہ یا تو امران اور اس کے ساتھ یا فوری طور پر ڈی کلاب پر ریٹ کریں گے اور وہاں میرے آدمی ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا ایک پروپ ڈی کلاب پر ریٹ کریں اور وہاں میرے آدمی ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا ایک پروپ ڈی کلاب پر ریٹ کریں اور دوسرا یہاں مچ پر لیکن وہ یہاں آئیں گے کیوں ان کا مشن تو ظاہر ہے ڈی کلاب میں ہی مکمل ہو سکتا ہے اندومتی نے کہا امران میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اس لیے جب اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں اس کے مقابل آ رہا ہوں تو وہ ڈی کلاب پریڈ کرنے سے پہلے لا محالہ مجھے کور کرنے کی کوشش کرے گا یا کم از کم اس وقت ضرور کور کرنے کی کوشش کرے جب ڈی کلاب پریڈ ہو رہا ہو اس لیے یا تو براہ راست یہاں آئے گا یا اس کے آدمی آئیں گے یہ بات تو تے سمجھو پنڈیت نارائن نے کہا تو پر تم نے کیا انتظامات کرے کے ہیں اندومتی نے کہا انتظامات کس بات کی انتظامات پنڈیت نارائن نے حیران ہو کر پوچھا اگر یہ لوگ یہاں آئے تو ظاہر ہے تمہارے مہمان بن کر تو نہیں آئیں گے اندومتی نے سنزیہ لہچے میں کہا اور پنڈیت نارائن بھی اختیار حس پڑا امران ہے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کیلئے انتظامات ہماکت کے سوا اور کچھ نہیں وہ لوگ انتظامات کی بو سمتے ہی سب کچھ سمجھ جائیں گے اس لیے ان کے حالات کو نورمل رکھنا بڑتا ہے میں نے تو اپنے آدمے سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی میں سے ملنے آئے تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے بلکہ سب کچھ روٹین میں کیا جائے پنڈیت نارائن نے کہا لیکن یہاں تو تم پنڈیت نارائن نہیں ہو راسکل کنگ ہو پھر اندومتی نے کہا رمشا پارٹل نے امران کو بتا دیا ہے کہ میں یہاں راسکل کنگ کے نام سے کام کرتا ہوں پنڈیت نارائن نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا پھر تو اس رمشا پارٹل کا حاتمہ ہونا ضروری ہے یہ تو تمام راز فروخت کر سکتی ہے یہ تو انتہائی حترناک بات ہے اندومتی نے کہا آرے نہیں اندومتی ایسے لوگوں کا تو کام بھی یہی ہوتا ہے اب دیکھو رمشا پارٹل کی وجہ سے میرا کام آسان ہو گیا ورنہ میں ہوتا امران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اندھیرے میں ہی رہتا ہے پنڈیت نارائن نے کہا اگر امران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچ گئے تو پھر اندومتی نے کہا تو پھر ان کا تماشا دیکھنا تم واقعی لطف لوگی میں نے ان کی استقبال کے لیے شاہ یانے شان انتظامات کر رکے ہیں وہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکیں گے اور نہ ہی میں سکت انہیں کرنے کا موقع دوں گا پنڈیت نارائن نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی میں اس پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بھاج اٹھی اور پنڈیت نارائن نے ہاتھ بڑھا کر اسیور اٹھا لیا یس پنڈیت نارائن نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا بعض کاؤنٹر پر ایک عورت اور تین مرد موجود ہیں وہ ولنگڈن سے آئیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں ان کے پاس لارڈ کلائیوٹ کا ریفرنس ہے ایک مدبانہ آواز سنائی دی ان سے بات کراؤ پنڈیت نارائن نے کہا ساتھ اس نے نہ صرف لاؤڈر کا بٹن پرس کر دی بلکہ ساتھ بیٹھی اندومتی کو بھی آنگ سے اشارہ کر دی اور اندومتی اس کا اشارہ دیکھتے ہی بے احتیار چوم کر سیدھی ہو گئے اس کے چہرے پر اندھائی سندیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے ہیلو میں مادام کیٹی بول رہی ہوں مادام کیٹی بول رہا ہوں اب نے لارڈ کلائیوٹ کا حوالہ دیا ہے کہ لارڈ کلائیوٹ نے آپ کو کوئی نشانی بھی نہیں ہے پنڈیت نارائن نے کہا نشانی کیسے اس نے صرف ریفرنس کی بات کی تھی ہم نے تم سے بہت بڑا سودا کرنا ہے اور ہمیں تمہیں گارنٹی دینی ہے اور لارڈ کلائیوٹ سے مجھے تمہاری گارنٹی دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے ریفرنسے تم سے ملنے دوسرے طرف سے کہا گیا اور تو یہ بات ہے تشریف لے آئے ریسیور کاؤنٹر کل کو دے دیں پنڈیت نارائن نے کہا ہیلو باس چنل محباد وہی پہلے وال نے سوانی آواز سنائی دی مہمانوں کو انتہائیزت و احترام کے ساتھ میری آفیس بیجواد و کرسٹن کو کہنا کہ وہ انہیں یہاں جھوٹ جائے گا پنڈیت نارائن نے کہا یہ اس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور پنڈیت نارائن نے ریسیور رکھ دیا کیا یہ وہی لوگ ہیں پنڈیت نارائن نے بڑے احتیاط پوری لہجے میں کہا ہاں کیونکہ لارڈ کلائیوٹ کا ریفرنس امران بہو بھی جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ لارڈ کلائیوٹ اور میری درمیان کس قسم کے تعلقات ہیں پنڈیت نارائن نے اس بات میں سر ہلا دے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اسے انڈر کوم کا ریسیور اٹھائے اور دو نمبر پرس کر دیا یہ اس باس دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی شکار شکارگاہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں ان کی تعداد چار ہے ایک عورت اور تین مرد تو مفتے ساتھیوں سمیت میری اشارے کے منتظر رہنا پنڈیت نارائن نے کہا یہ اس باس دوسری طرف سے کہا گیا اور پنڈیت نارائن نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور رکھتیا اس کی جہرے پر اندھائی تنزی اور سب پاکست سے برپور مسکراہٹ اوبر آئی تھی جیسے اس نے امران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنے کا مضبوط جال تیار کر لیا ہو اور اسے یقین ہو کہ امران اور اس کے ساتھی یقین انہوں اس کے جال میں آسانی سے پھس چائیں گے اور وہ انہیں جال میں پھڑکنے کا بھی موقع نہیں دے گا اور وہ فوراں ہلاک کر دے گا وہ خوش تاکہ اس پار وہ امران اور پاکست سیکرٹ سرویس کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہلاک کرے گیا یہ کرتے ہوئے دیکھے گا سیاہ رنگی کار انتھائی تیز رفتاری سے راج پارک کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی درائیونگ سیٹ پر امران ہوت تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوہان اور اکبی سیٹ پر صدیقی موجود تھا ظاہر ہے وہ سب اکریمی میک اپ میں تھے ٹائگر کو امران نے وہی رہائشکہ پر ہی چھوڑ دیا تھا یہ ہم جا کہاں رہی ہیں صدیقی نے کہا راج پارک کی طرف امران نے کہا وہاں کیا ہے کیا ڈی کلاب وہاں موجود ہے صدیقی نے پوچھا ہاں میں نے معلوم کر لیا ہے ڈی کلاب اسی پارک کے قریب ایک بگ پلازا کی ساتھ واقع ہے اس بگ پلازا کا نام سن پلازا ہے امران نے جواب دیا امران صاحب آپ کا کیا حیال ہے پنڈیت نارائن نے وہاں کس قسم کی انتظامات کر رہے کہ ہوں گے کچھ دیکھ کی حاموشی کے بعد اکبی سیٹ سے صدیقی نے دوبارہ پوچھا پنڈیت نارائن بلیک ایجنسی کا سوپر ایجنٹ رہا ہے اس لحاظ سے وہ ہمارا پیٹی بند بھائی ہے اب تم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو کہ اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو تم کس قسم کی انتظامات کرتے بہت ہی ہوشیال ذہین اور پاس سیکریٹ سرویس کی ایجنٹوں کو رکنے کے لیے کرتے تمہیں ہفتے سوال کا جواب مل جائے گا امران نے جواب دیا تمام سیکریٹ ایجنٹ ایک ہی کمپنی کے بنائے ہوئے روبورٹ نہیں ہوتے کہ سبھی سوچ بھی ایک اور ان کی فطرتیں بھی ایک جیسی ہوں ظاہر ہے ہر شخص کے سوچنے کا انداز اور فطرت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس لیے ضروری تو نہیں کہ جو کچھ میں سوچوں وہی پنڈیت نارائن بھی سوچے صدیقی نے بقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا حیال ہے کہ پنڈیت نارائن اور میں دونوں ایک ہی کمپنی کے تیار کرنا ہے اس لیے مجھے معلوم ہوگا امران نے جواب دے تو صدیقی کے ساتھ ساتھ جوہان بھی بے اختیار ہز پڑا امران صاحب آپ تو خود وہ کمپنی ہے جو روبورٹ تیار کرتے ہیں اس لیے روبورٹ بیچارے کی کارکردگی آپ سے کیسے چھپی رہ سکتی ہے اس پر جوہان نے کہا اور کار بے اختیار دہنہوں سے گون جیتی اور جوہان کی اوبصورت فکرے پر امران ہوت بھی کلتلا کر ہز پڑا وہاں اسے کہتے ہیں سو سنار کی ایک لوہار کے امران نے کہا امران صاحب آپ اس بحث کو چھوڑیے یہ بتائی کہ ہم نے دیریکٹ ایک چنگ کرنا ہے یا اندریکٹ صدیقی نے کہا نہ دیریکٹ نہ اندریکٹ بلکہ دی ایکٹ امران نے جواب دیا تو دونوں ایک پر پر چونگ پڑے ایکٹ کا کیا مطلب ہوا جوہان نے چونگ کر پوچھا مطلب ہے رد عمل جیسا عمل وہ کریں گے ویسا ہی رد عمل ہماری طرف سے ہوگا امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہاں اور اس پر سب نے اسواد میں سر ہلا دیئے تھوڑی دیر بعد کا راج پار کے مرکزی گیٹ کے سامنے پرنی ہوئی پارکنگ میں داہل ہوئی اور امران نے کار ایک سائٹ پر روکتی وہ تینوں کار سے نیچے اترے اور امران نے کار لاکھ کر کے پارکنگ بھائی سے کارٹ لے لیا اور آگے بڑھ گئے آو پہلے راج پار کی سیر کر لے سنا ہے بڑا خوبصورت اور قابل تعریف تفریقہ ہے امران نے پارکنگ سے باہر نکلتے ہوئے مسکر آ کر کہا تو چوہان اور صدیقی جن کے اصاب آئند آنے والے حالات کے پیشے نظر دنے ہوئے محسوس ہوتے تھے امران کی بات سن کر دھیلے پڑ گئے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انہیں امران کی سرکت کی وجہ تصمیح سمجھ میں نہ آئی ہو امران صدیقی نے کہا پرنس اف ڈام پر امران اس کی تصیح کرتے ہوئے کہا اوہ سوری پرنس اف ڈام کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تفریق کرنے آئے ہیں صدیقی نے کہا ہاں صفدہ نے جو فائل رداز کی سیف سے حاصل کی تھی اور جسے اس نے سرسری دور پر پڑھا تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ راج پارک کی تفریق ضروری ہے امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کیا آپ نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح لیکن یہ بتا دو کہ ان حالات میں ہم سے تفریق نہ ہو سکے گی صدیقی نے مو بناتے ہوئے کہا بس اتنا ہی صبر و تحمل ہے تم میں بہرحال آؤ ادھر کھلی جگہ پر بیٹھتے ہیں پھر تفصیل سے بات ہوگی امران نے کہا اور پھر وہ پارکے کونے میں کیفے کی طرف رکھی ہوئی میز اور اس کے گلز رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئی یہاں لوگ موجود نہیں تھے امران نے جوس لانے کا آرڈر دے دیا تھوڑی دیر بعد جوس کی گلاس انہیں سپلائے کر دی گئے اب وقت آ گیا ہے کہ تمہیں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا جائے کیونکہ امروئی آئی آر کے تلسم و شربہ کی تلسماتی مرحلے اتنے سخت اور کٹھن نہ ہوں گی جتنا ہمارا میشن ہے امران نے اس قدر سنجیدہ لہچے میں کہا کہ سب اسے گور سے دیکھنے پر مجبور ہو گئے امران اور اس قدر سنجیدہ یہ واقعی ان کے لئے نیا تجربہ تھا فرمائے کہ سر صاحب صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ شاید امران کی سنجیدگی کو قدر کم کرنا چاہتا تھا ہزاروں سال پہلے کا ذکر ہے اور یہ ذکر ہزاروں سال پہلے کا اس لئے ہے کہ ہزاروں سال پہلے سوائے ذکر کرنے کی اور کوئی کام لوگوں کو نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ آج کل تو لوگوں کو سر کھ جانے کی فرصت نہیں ہے چاہے جنوں سے بھر کیوں نہ جائے امران کی زبان رواں ہو گئی بس بس اللہ کے واسطے اس قدر گلیز باتیں نہ کریں ہمارا جوس پی نہ مشکل ہو جائے گا صدیقی نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دی اور امران ہس پڑا بس ابھی سے بھاگ گئے ابھی تو ان جنوں نے بالوں سے اڑ اڑ کر ان گلاسوں میں پیراکی کی عالمی چیمپینشپ جیتنے تھی امران بلا کہاں باز آنے والا تھا ویٹر اچانک صدیقی نے قریب موجود ویٹر کو آواز دے دی یہ سر ویٹر نے تیلی سے قریب آتے ہوئے کہا یہ میرا گلاس لے جاؤ میری طبیہ تھراب ہو گئی ہے پیمٹ ہو جائے گی صدیقی نے کہا یہ سر ویٹر نے کہا اور صدیقی کے سامنے پڑا ہوا گلاس اٹھا لیا یہ ہمارے گلاس پی اٹھال اور ہاتھ کافی لے آف پیمٹ ہو جائے گی کیونکہ یہ صاحب جن کا آرڈر ہے بہترین پی ماسٹر ہیں اور جس وجہ سے ان کی طبیہ تھراب ہوئی ہے وہ وجہ گرم کافی میں ہوتی جل کر راک ہو جائے گی امران نے کہا بس بس یہ گلاس مجھے دو اور تم جاؤ صدیقی نے ہستے ہوئے کہا تو ویٹر نے حیرت پر انداز میں گلاس واپس رکھتے اس کی چہرے پر ایسی تاثرات تھے جیسے وہ بات سمجھ ہی نہ سکا ہو لیکن ظاہر ہے وہ ویٹر تھا اس لئے ہموشی سے واپس چلا گیا ہاں تو میں کیا رہا تھا امران نے دوبارہ سٹارٹ پکڑتے ہوئے کہا امران صاحب اگر آپ کو کسی کا انتظار ہے تو پلیز ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہماری ذہن بھی ٹینشن کا شکار نہ رہیں جوہان نے مسکر آتے ہوئے کہا انتظار کرتے کرتے تو بڑا ہونے کے قریب آگیا ہوں لیکن انتظار محبوبہ کی ظلف کی طرح دراز سے درازتر ہوتا جا رہا ہے امران نے کہا یہ آپ کا محبوب شاید دو چار سال پہلے کہو گا ورنہ اچھ کل تو محبوب کی ظلفے سردیوں کے دنوں سے بھی زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں جوہان نے کہا تو سب بے اختیار حس پڑے صاحب آپ میں سے پرنس اپ ڈم صاحب کون ہے چانک ایک سپروائزر نے قریب آ کر اندھائی مودبانہ لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے کارڈلیس پون پیس آگے کر دیا امران نے مسکر آتے ہو اس کے ہاتھ سے پون لے لی اور سپروائزر ہموشی سے واپس چلا گیا امران نے پون کا بٹن پرس کیا ہلو پرنس اپ ڈم بھول رہا ہوں امران نے اکریمی لہچے میں کہا ساتھ اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پرس کر دیا ناٹران بھول رہا ہوں دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی کیا ریپورٹ ہے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا سن پلازا کے ایک بھی طرف چار کاریں موجود ہیں اور چار افراد ان کاروں میں موجود ہیں جبکہ دو آدمی پلازا کی چھت پر اور دین افراد پلازا کے داہلی راستے کے اندر ہیں ان سب کے پاس وائٹر سپیس کرنے ہیں یہ سب ڈی پورٹ کے سپیشل گروپ کے لوگ ہیں اس کے علاوہ پارکی اور اردگرد کے امارت اور راج پارک میں بھی ان کے افراد پھیلے ہوئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا پلازا کی کیا پوزیشن ہے امران نے پوچھا پلازا کے ساتھ ڈی کلاپ کی امارت ہے جو کسی پلازا سے گم نہیں ہے پرسوی پلازا کی پانچ بھی منزل کی کرکیاں ڈی کلاپ کی چھت کے قریب ہیں لیکن یہ سب کھڑکیاں بند ہیں اس طرف کوئی نہیں ہے کیونکہ اس طرف سے کوئی چھت پر بیسی بھی نہیں جا سکتا اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سن پلازا کی چھت پر دو آدمی موجود ہے امران نے جواب دیا تو پرتم نے کیا پلان بنایا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا چوتھی منزل پر برارڈ ماسٹر مشین میکرز کمپنی کا آفیس ہے آفیس نمبر آٹھ اس کی اکپی کھڑکی چھت کے ساتھ ہے اس کا دروازہ آپ کو انڈاکٹ ملے گا البتہ پلازا کی ہر منزل پر ایک مسلہ گارڈ ہر وقت موجود رہتا ہے ان سے نمٹنا آپ کا کام ہوگا ناٹران نے جواب دیا چوتھی منزل پر پہنچنے کی دوران کتنے جو کداروں سے واسطہ پڑے گا امران نے پوچھا گران فلور سے لے کر آٹھوی منزل تک ہر منزل پر ایک مسلہ گارڈ موجود ہوتا ہے جو کہ پرائیوٹ سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ ہیں ناٹران نے جواب دے دے ہوئے کہا کیا دفاتر سب بند ہو گئے ہیں ابھی تو شاید اتنا وقت نہیں ہوا امران نے کہا جی نہیں دفاتر بند ہونے میں تو بھی دو گھینٹے رہتے ہیں لیکن آج قومی تاتیل ہے اسی لئے دفاتر بند ہیں ناٹران نے جواب دیا اور ٹھیک ہے شکریہ امران نے کہا اور پون آف کر کے اس نے اسی میز پھر رکھ دیا لہو بھئی پلان تیار ہو گئے امران نے مسکرہ کر اپنا گلاس اٹھایا اور جوز کا ہری گونڈ حلق میں اتار لیا اوہ تو آپ نے اس کام کے لئے ناٹران کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی تھی صدیقی نے حیرت پر لہچے میں کہا اے ظاہر ہے چیف کا آدمی ہے ہم سے زیادہ وہ یہاں کے حالات جانے والا ہے اس نے کام نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے اب دیکھو میں نے ناٹران سے رابطہ کیا کہ ہم نے مشن مقامل کرنا ہے اس نے نا صرف ڈی کلاب کا سراغ لگا لیا بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈی فورس کے سپیشل گروپ نے وہاں پکٹنگ کر رکھی ہے اس پکٹنگ کی ہمیں تفصیل بھی چاہیے اور ایسا پلان بھی جس کی مدد سے اس ڈی کلاب میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہم داہل ہو سکیں ساتھ ہی میں نے اسے بتا دیا کہ ہم راج پارک کے اوپن ایریا کیفے میں موجود ہوں گے اور نتیجہ تم نے دیکھ لیا کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ڈی فورس کی پکٹنگ کی مکمل ریپورٹ ملی گئی ہے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اور سب نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دی جیسے انہیں اب سمجھ میں آئی ہو کہ امران اب تک ادھر ادھر کی کیوں باتوں میں وقت گزار رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ اس نقشے کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر تک کو دو کیوں کر رہی ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہیں کہ پرسوی پلازا کے ساتھ موجود مہن کلاب میں ایک ایسی سرنگ موجود ہے جسے ہم اگنی پہاڑیوں تک اور وہاں تک بنائے گئے کیم تک پہن سکتے ہیں پھر ہم وہاں جانے کی بجائے یہ سب کیوں کر رہے ہیں جو ہاں نے کہا تمہارا کیا حیال ہے رداز کے پرار ہو جانے کے بعد وہ راستہ اب تک اوپن ہوگا اسے لام حالہ سیل کر دیا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے انتظامات کیے گئے ہوں ہوتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے اس لئے مشن پورا کرنے کے لئے ہم اس نقشے کی بہت ضرورت ہے سمجھ لو ہم لاکھ سر پر ٹک لیں اس نقشے کے بغیر ڈی کیم تک نہیں پہنچ سکیں گے امران نے کہا اور تو یہ بات ہے جو ہاں نے سرحلاتے ہوئے کہا جیسے وہ امران کی ساری بات سمجھ کیا ہو ہاں امران نے سنجید کی سے کہا لیکن جس کمپنی کی آفس کے بارے میں ناٹران نے بتایا ہے اس کمپنی کی آفس میں جا کر ہم وہاں کیا کریں گے صدیقی نے پوچھا چھت پر موجود دونوں آدمیوں کو محسوس کہ ان کی مدد سے بہوش کر دیا جائے پھر ہم میں سے جن کے قدر قامت ان سے ملتے ہوں گے وہ ان جیسے لباس بہنیں گے میک اپ کریں گے اور اس کھڑکی کو کھول کر کماند کے ذریعے ہموشی سے نیچے اتر جائیں گے ان دونوں بہوش آدمیوں کو کماند کی رستک کے ساتھ اپر پنچا دیا جائے گا اور انہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور وہ دو آدمی ہموشی سے نیچے جائیں گے اور اندر موجود ڈی فورس کے آدمیوں کو ہلاک کر دیں گے اس کے بعد باقی افراد بھی نیچے پہنچ جائیں گے اور اس پار موجود باہر ہی رہ جائیں گے امران نے کہا لیکن جو لوگ باہر موجود ہیں کیا انہیں ہم کھڑکی سے اترتے نظر نہیں آئیں گے جو ہان نے کہا نہیں اگر ایسا ہوتا تو ناٹران کبھی یہ پلان نہ بناتا آو چلے امران نے کہا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا امران نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے رکھا پھر وقت منان مرنداز میں چلتے ہوئے پاک کے اسکیٹ کی طرف بڑھتے چلے گا جدھر سے وہ براہر آس سن پلازا پہنچ سکتے تھے ان کی چہروں پر اتمنان چلک رہا تھا اور وہ خوش بھی تھے کہ ان کی ایکشن میں آنے کا وقت آ گیا ہے جولیہ تنویر سفدر اور کپنشیل کے ہمراہب بھٹائشہ اقلا پہنچے پھر کاؤنٹر پر بات چیت کی بعد وہ ایک سپروائزر انہیں راسکل کنگ کی آفس میں لے جانے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا پھر ایک لفٹ کے ذریعے وہ نیچے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں مسلح افراد موجود تھے اور یہاں میز پر داشو سے جوا ہو رہا تھا ایک طرف رہداری تھی جس میں چار مشین گنوں سے مسلح افراد موجود تھے سپروائزر انہیں ساتھ لے ہو اس رہداری سے گزرتا ہوا اہر میں موجود دروازے کے سامنے پہنچ گیا دروازے کی سائٹ پر ایک فون پیس حکمیں لٹکا ہوا تھا اس نے فون پیس اتارا اور اس کا ایک بڈن پریس کر دیا جناب مہمان موجود ہیں سپروائزر نے اندھائی مودبانہ لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور حکمیں لٹکا دیا کمرہ تھا جو آفیس کے انداز میں نہایت کیمچی اور حکصورت سامان سے سجا ہوا تھا ایک طرف مہاگینی کی بڑی حسی آفیس ٹیبل تھی جس کے بیچھے کلمبک آدھ اور قدر بھاری جسم کا ہوش ٹرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک سائٹ پر ایک نوجوان اور حکصورت لڑکی بیٹی انہیں عجیب سے نظروں سے دیکھ رہی تھی جولیا اور اس کے ساتھیوں کے اندر داہل ہوتے ہی میش کی پیچھے بیٹھا ہوا نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس شام دید میرا نام راسکل کنگ ہے اس دو جوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا سوری میرے ہاتھوں میں الرشی ہے جولیا نے سپوٹ لہچے میں کہا اور میں اس کی ایک سائٹ پر اتمران سے کرسی پر بیٹھ گئے جبکہ تنویر اور اس کے دوسرے ساتھ انہیں آگے بڑھ کر اسے مسافے کیا پھر وہ بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور میں نے صرف لارڈ کے ریفرنس کی وجہ سے ملاقات کر لی ہے فرمائیں کیا کام ہے آپ کو مجھ سے راسکل کنگ نے واپس اپنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے قدرینہ ہوشکوار سے لہچے میں کہا شاید جولیا کے مسافے نہ کرنے کی وجہ سے اسے ذہنی چٹکا لگا تھا یہ ہاتھون کیا آپ کی سیکرٹری ہے جولیا نے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ میری فرینڈ اس کا نام اندومتی ہے اور یہ میری راستار ہے اس لئے آپ اس کی موجودگی میں کھل کر بات کر سکتے ہیں راسکل کنگ نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلے ہمارے پینے کے لئے کافی منگوالے پھر بات ہوگی جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میں سے تکلفات کا قائل نہیں ہوں نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہے راسکل کنگ نے سپاٹ اور دو ڈھوک لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کی پھر بات ہو جائے جولیا نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا جی ہاں یہی بہتر ہے راسکل کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا اب ڈی فورس کے کس گروپ سے بابستہ ہے جولیا نے کہا تو راسکل کنگ بے احتیار ہس پڑا اب پہلے اپنا دارف تو کرائیں اس پر راسکل کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا ہامہ وقت سایا ہوگا اس لئے صرف اپنا نام بتا دیتی ہوں میرا نام مادام کیٹی ہے اور یہ میرے ساتھ نہیں ہے اور بس جولیا نے کہا ٹھیک ہے مادام کیٹی میرا کوئی تعلق ڈی فورس یا اس کے کسی گروپ سے نہیں ہے راسکل کنگ نے کہا اور پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا حالانکہ ہم الارٹ کلائیوٹ نے بتایا تھا کہ اب ڈی فورس کے سپیشل گروپ کے پنڈیت نارائن کے سلسلے میں کارامت ہو سکتے ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا آپ کو پنڈیت نارائن سی کیا کام ہے راسکل کنگ نے مو بناتے ہوئے کہا پنڈیت نارائن ہمارے آڑے آ رہا ہے سی لئے ہم چاہتے ہیں کہ پنڈیت نارائن سے بقاعدہ سودے بازی کی جائے وہ جو رقم جائے وہ لے ری اور ہمارے راستے سے ہٹ جائے جولیا نے کہا آپ کا کام کیا ہے راسکل کنگ نے کہا ہم یہاں ایک اسکریت پسند کلاب جو ڈی کیم کہلاتا ہے اس نے پوری دنیا کی امن و امان کو دباہ کر رکھا ہے کو دباہ کرنا چاہتے ہیں اب بتائیں سلسلے میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں جولیا نے جواب دے تو راسکل کنگ کی چہرے پر حیرت کی تاثرات ابر آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنڈیت نارائن آپ کو راستہ نہ روکے اس کی تو یہی ڈیوٹی ہے راسکل کنگ نے حیرت بڑے لہجے میں کہا ہم اس کی ڈیوٹی میں ہارش نہیں ہونا چاہتے جولیا نے سنجیدگی سے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات آپ کیا رہی ہیں آپ کسی ڈی کیم کو تباہ کرنا چاہتی ہیں جس کی حفاظت ڈی فورس کے ذیمے ہے اور ڈی فورس کے سپیچل گروپ کا پڑھنی تنا رہا ان آپ کے کام میں رکاوٹ نہ بنیں یہ کیسے ممکن ہے راسکل کنگ نے مو بناتے ہوئے کہا ڈی فورس کی ڈیوٹی ڈی کیم کی بیرونی حفاظت ہے اندرونی نہیں اور ہم ڈی کیم میں کسی بیرونی ذریعے سے داہل نہیں ہونا چاہتے جولیا نے کہا آرے تو پھر آپ ڈی کیم کو کیسے دباہ کریں گے آپ کھل کر بات کریں آپ کہنا کیا جاہتی ہیں اس طرح جو بھی باتیں کر کے آپ اپنا اور میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں اس پر راسکل کنگ نے انتہائی طرح لہجے میں کہا عام درمیانیں آدمی ہسی ریاب تفصیل میں نہ جائیں آپ کے حق میں یہی بہتر ہے جولیا نے کہا نہیں مجھے پوری تفصیلات کا علم ہونا چاہیے راسکل کنگ نے کہا سوری یہ ہمارا سیکرٹ معاملہ ہے آپ پنڈیت نارائن سے سودھا کرائیں اور آپ کا کام ہتم ہا جو معافظہ آپ تیک کریں گے آپ کو لہتا دیا جا سکتا ہے جولیا نے کہا آپ کا تعلق کس تنظیم سے ہے راسکل کنگ نے کہا یہ بھی آپ کو بتائے نہیں جا سکتا جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا اور اگر میں بتا دوتاب راسکل کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ جو مرضی آئے کہتے رہیں آپ کی جبان پر ہم پبندی نہیں لگا سکتے جولیا نے جواب دیا تو پھر محترمہ آپ کا جو بھی نام ہو یہ سن لے کہ میرا نام بھی پنڈیت نارائن اور مجھے معلوم ہے کہ آپ چاروں کا تعلق پاکیشہ سیکرٹ سرویس ہے اور آپ نے رگونات کو حالاک کیا ہے اور آپ باپ کی باری ہے پنڈیت نارائن نے بڑے فاہرانہ لہچے میں کہا سوری مسٹر پنڈیت نارائن آپ کو جس کسی نے یہ بتائے ہے غلط بتائے ہے ہماروں کو یہ تعلق پاکیشہ سیکرٹ سرویس ہے جولیا نے اسے ترہیت بنان بڑے لہچے میں کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو پھر اگر میں آپ کو میک اپ چیک کر آلوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا پنڈیت نارائن نے شاترانہ لہچے میں کہا ہاں بالکل چیک کر آلیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن پہلے آپ کو ہمارا کام کرنے کا وعدہ ہوگا جولیا نے اسے ترہیت بنان بڑے لہچے میں کہا تو پنڈیت نارائن کی چہرے پر حیرت رول جنگی ملے جولیت آثورات جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی پنڈیت نارائن ہوں تو پھر راسکل کنگ نے کہا اگر آپ اسی بات پر بازید ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو آپ سے براہ راہ سودا ہو سکتا ہے بولیں جولیا نے کہا مجھے یہ سودا بھی منظور نہیں ہے اور اب تم لوگ بھی زندہ واپس نہیں جا سکتے پنڈیت نارائن نے کہا اس کے ساتھ تو اس نے میج کی کنارے پر کوئی بٹن پریس کیا تو سرر کی آواز کے ساتھ جولیا اور اس کے ساتھوں کے سامنے والی دیوار یک لہت گائب ہو گئی اب آہتین مشین گنوں سے مسئلہ آدمی نظر آ رہے تھے جن کی مشین گنوں کی رہو جولیا اور اس کے ساتھوں کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہوا آپ لڑنا چاہتے ہیں جولیا نے ناہشکوار لہچے میں کہا لڑنا نہیں تم لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں پنڈیت نارائن نے تنزیہ لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے یک لہچ چیخ کر فائر کا لفظ کہا لکنے سے پہلے کہ وہ لفظ پورا کرتا کمرہ تماؤں کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا اور سامنے دیوار کھلنے پر نظر آنے والی تینوں فراد چیختے ہوئے اُلٹ کر نیچے جا گرے اس کے ساتھ جولیا وچلی کسی تیزی سے اچھلی اور میز کی سائٹ پر بیٹھتی ہوئی اندھومتی چیختی ہوئی کرسی سمیت فرش پر جا گرے پھر اس سے پہلے کہ پنڈیت نارائن کچھ سمجھتا وہ چیختہ ہوا میز کے اوپر سے گسرتا ہو چل کر فرش پر جا گرہ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کن پٹی پر پڑھنے والی سفدر کی برپور لات نے اسے ایک بار پر زمین پر گرائے اس کے ساتھ ہی وہ ساکت ہو گیا جبکہ کپنڈ شکیل بدلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر مشین پسٹل کی درد رہت کے ساتھ ہی باہر رہتاری میں موجود دونوں مسلحہ فراد چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ کپنڈ شکیل بدلی کسی تیزی سے دورتا ہوا رہتاری کی کنارے پر پہنچا پھر اس نے لمبا سا جمپ لگایا اور حال ایک بار پھر مشین پسٹل کی درد رہت سے گونجے اس کے ساتھ ہی حال کے کونے میں موجود دو مسلحہ فراد چیختے ہوئے نیچے جاگے دے اس کے ساتھ ہی کیپنڈ شکیل نے گوتا لگایا اور گولیوں کا ایک پورا برسٹ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا لیکن گوتا لگاتے ہوئے اس کا مشین پسٹل ایک بار پھر چلہ اور رہتاری کی طرف دورتے ہوئے باقی بچانے والے دونوں مسلحہ فراد بھی چیختے ہوئے نیچے گر گئے حال میں موجود جوا کھلنے والے بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے لیکن ان کے چہرے زرد بڑھ گئے تھے اور ہوف کی شدہ سے ان کے آنکھیں پھٹ گئیں تھیں مسلحہ فراد کے مرتے ہی کیپنڈ شکیل نے بجی سے بھی زیادہ تیزی سے جیب سے ہاتھ نکال کر فرش فرمارا تو اس طرح دماغہ ہوا جیسے بم پھٹا ہو اور کیپنڈ شکیل نے سانس روک لیا لیکن دوسرے لمحے وہ اندر داہل ہوا تو وہاں محول ویسے ہی تعلبتہ اس کے ساتھیوں کی چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سانس روکے کھڑے ہیں دماغہ کی آواز ان کے لئے کاشن تھا یہ بے ہوش کر دینے والا حسوسی بم انہوں نے پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر حاصل گیا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھیوں کو علم ہی نہ ہو سکے اور وہ بھی ساتھی بے ہوش ہو جائیں چال لمحو بات کیپنڈ شکیل نے آہستہ سے سانس لیا جب اسے مخصوص بمحسوس نہ ہوئی تو اس نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا اسے سانس لیتا دیکھ کر جولیا اور دوسرے ساتھی انہیں بھی زور زور سے سانس لینے شروع کر دیئے ادھر چیک دیا ہے کہ پنڈ شکیل نے کہا ہاں ادھر ہفیا راستہ ہے جہاں دو مسئلہ افراد موجود تھے انہیں حتم کر دیا گیا ہے سفدہ نے جواب دیا اب اس پنڈیت نارائن کا کیا کرنا ہے اسے گولی کیوں نہ مار دی جائے تنویر نے کہا سفدہ تمہیں سوفیہ راستے میں جا ہوتا کہ وہاں سے کوئی داہل نہ ہو سکی اور کیپنش کیل تم جا کر لیفٹ کر سوچ پینل فائرنگ سے دبا کر ہوتا کہ لیفٹ کے دریئے اوپر سے کوئی نیچے نہ آسکے اور تنویر کے پاس ٹیبل ہتھ فلیپ ہتھگڑی ہے وہ اس پنڈیت نارائن کے ہاتھوں میں ہتھگڑی ڈال کر اسے سوفیہ پر بٹھایا دوریس اندومتی کو گولی مار تو جولیا نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا تو سفدر اور کیپنش کیل تیزی سے اک بھی طرف کو لپکتے جبکہ دنویر نے پیدلی کسی تیزی سے پنڈیت نارائن کو اٹھا لیا اور پھر اسے ہتھگڑی لگا کر سوفیہ پر ڈالا پھر جیب سے مشین پسٹل نکالا دوسرے لمحے تر ترہہر کی آواز کے ساتھ فرش پر بے ہوشت پڑی ہوئی اندومتی کی جسم میں گولیوں زرتی چلے گئیں اندومتی کا جسم جان لمحوں کے لیے معمولی سوچلا اور پھر زاکت ہو گیا اب اسے ہوشت میں لیا اور جولیا نے کہا اور وہ میز کی دوسری سائٹ کرسی پر بیٹھ گئی اس نے میز کی درازے کھول کر چیک کرنا شروع کر دی پھر ایک خصوصی ساتھ کا فکس فکنسی کا ٹرانسپیٹے نکال کر اس نے میز پر رکھ دی اور درازے بند کر دی جبکہ تنویر نے اس دوران جیب سے ایک شیشی نکالی اس کا ڈکن کھول کر اس نے پندیت نارائن کی ناک سے لگایا اور چل لمحوبہ ڈکنا کھول کر اور لگا کر شیشی موں میں ڈال کر اس نے دونے ہاتھوں سے پندیت نارائن کا ناک اور موں بند کر دی اس دوران کے اپنے شکل بھی واپس آگیا اس کے ہاتھ پر مشین گنتی چل لمحوبہ پندیت نارائن کی جسم میں حرکت کے آثار نمدار ہونے شروع ہو گئے اس للمحی میز پر پڑے ہوئے فون کی گنٹی باجوٹی تو جولیہ نے ریسیور اٹھا لیا جیس جولیہ نے کریمی لہجے میں کہا باز سے بات کرائیں میں سندومتی میں ہنٹی بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک ملدانہ آواز سنائی دی باز ان تھائے ہمکام میں مصروف ہے جولیہ نے سخت لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا اس للمحی تنویر نے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا چلن لمحوبات پنڈیت نارائن نے ایک رہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اس کے ساتھ اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن واضح کب میں ہونے کی وجہ سے وہ سب سمٹ کر ہی رہ گیا تھا پھر اس کے آنکھوں میں چھائی ہوئی دون صاف ہو گئی یہ تم زندہ ہو یہ کیا مطلب ہوا پنڈیت نارائن ان تھائی حیرت پر لہجے میں کہا اس کا لہجہ ہاتھ سا سملہ ہوا تھا اندومتی سے مئید تمہارے سارے آدمی ہلاک ہو چکے ہیں اس لئے ہم سمجھ کے کہ ہم پر حملہ ور صرف سامنے کی طرف سے آ سکتے ہیں یہ تمہارے اکب سے اور ہمارے پاس حسوسی مشین پسٹل موجود تھے جو ہمارے ہاتھوں میں چھپے ہوئے تھے اس لئے جیسے ہی تمہارے آدمی ظاہر ہوئے ہم نے ان پر فائر کھول دیا اور مسئلہ فراد کو ہتم کر دیا اور وہاں جوا کھیلنے والوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہوپی راستے میں موجود تمہارے دو مسئلہ فراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں اور لفٹ کا سوچ پانل فائرنگ کر کے توڑ دیا گیا ہے اس لئے اب لفٹ کے ذریعے اوپر سے نیچے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا ایک آدمی ہوپی راستے میں مستقیل طور پر موجود ہے تاکہ اگر کوئی وہاں سے آئے تو اسے ہتم کرتے جائے اس طرح اب تم اپنے آفیس میں مکمل طور پر ہمارے رحموں کرم پر ہو ہمیں معلوم ہے کہ تم پہلے کافرستان کی بلیک ایجنسی کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ تھے اب ڈی فورس کے سپیشل گروپ کے انچارچ ہو اور ہمیں پہلے سے ہی حضرہ تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ہماری سلط کے بارے میں پہلے سے علم ہو چکا ہو لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے بعد تم نے ایک کام کرنا ہے کہ ڈی کلاپ کے کرد موجود اپنے آدمی کو حکم دے کر وہاں سے ہٹانا ہے بولو کیا تم ایسا کرنے کے لئے تیار ہو جولیا نے بولتے ہوئے کہا تم چاہے مجھے گولی مار دو میرے جسم کا ایک ایک ریشہ لائدہ کر دو میں یہ کام نہیں کر سکتا پنڈیت نارائن نے انتائی مضبوط لہچے میں کہا اوکے ہم نے بس اتنا ہی پوچھنا تھا تم سے جولیا نے بڑے اعتماد بڑے لہچے میں کہا اس کے ساتھ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا کیا مطلب مجھے ہلاک کر کے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا پنڈیت نارائن نے جولیا کے چہرے پر ابرانے والے تاثرات دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا یہ سوچتا ہمارا کام ہے تمہارا نہیں ہاں میں تمہیں آخری چانس دے سکتی ہوں ہاں یا نہ میں جواب دو میری انگلی ٹرائگر پر موجود ہے جولیا نے کہا لیکن دوسرے لمحے پنڈیت نارائن کے جسم نے ایک لہر جٹکہ کھایا اس نے اچھل کر جولیا سے رکرانے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور پنڈیت نارائن واپس سوفے پر چاہ گرہ سائٹ پر موجود تنمیر کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھومت اور پنڈیت نارائن زوردار تھپڑ گیا کر واپس سوفے پر دھنس کیا تھا اس کے چہرے پر تنمیر کے انگلیوں کے نشانات ابرائے تھے تم ٹوپ ایجنٹ ہو تو میں سوپر ٹوپ ہوں سمجھے تنویر نے گھر آتے ہوئے کہا بولو ہاں یا نام جواب تو جولیا نے ایک بر پر اندھائی سرد لہچے میں کہا نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ آو نہیں کر سکتا پنڈیت نارائن نے کہا بھی اس کے فکرہ حتم بھی نہ ہوا تھا کہ جولیا کا بازو بھوم اور پنڈیت نارائن کی کنپٹی پر پڑھنے والی مخصوص ضرب کی وجہ سے اس کے آنکھ بند ہو گئی وہ بے ہوش ہو چکا تھا اچھا ایجن ہے گھر چھو جولیا نے اس لہچے میں کہا جیسے اسے پنڈیت نارائن کے نام بتانے کے فیصلے سے ہوشی ہوئی ہو احمق ہے بہرحال اب تمہارا کیا پروگرام ہے تنویر نے کہا کچھ نہیں اب ہم نے ڈی کلا پہنچنا ہے امران نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ میں ڈیٹھ دو گھنٹے تک پنڈیت نارائن کو روکے رکھوں تاکہ وہ کسی کو احکامات نہ دے سکے اور کسی سے ریپورٹ نہ لے سکے اور دو گھنٹے ہو گئے ہیں جولیا نے کہا تو اس پنڈیت نارائن کو گولی ماردے سے زندہ رکھنے کا کیا فائدہ تنویر نے بچین لہجے میں کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جولیا نے جواب بے دے ہوئے کہا تنویر نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ہموش ہو گیا ظاہر ہے جولیا کے فیصلے کے سامنے وہ کیا کہہ سکتا تھا تو پھر آو نکل جالے اب یہاں اپنے حماقت ہے کہ اپنے شکیل نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دے پھر وہ تیزی سے اس طرف کو بڑھ گئی جدر ہفی راستہ تھا تنویر اور کپنے شکیل بھی اس کے پیچھے تھے جب وہ رہداری کا موڑ مڑ کر ہفی راستے پہنچے تو سفدر انہیں دے کر چونگ پڑا کیا ہوا سفدر نے چونگ کر کہا کام ہتم ہو گیا ہے اب نکل جالو جولیا نے کہا تو سفدر نے اس بات میں سر ہلایا رہداری کے آہر میں موجود دروازے کی چٹھانی اندر سے لگی ہوئی تھی چٹھانی اس نے جیسے ہی کھولی جیسے یکلہت نیلے رنگی شواؤں کا دھارہ سے نکل کر رہداری میں پڑا اور اس کے ساتھ ہی جولیا اور اس کے ساتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکلہتندے ہو گئے ہوں یہ احساس بھی صرف ایک لمحے کے لیے ہوا دوسرے لمحے ان کے ذہن اور احساسات سب کچھ موت کے اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے عمران اپنے ساتھیوں جوہان اور صدیقی سمید راج پارک سے نکل کر سن پلازا کی طرف بڑھتا چلا گیا یارٹ ونزلہ پلازا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اس میں داہل ہوئے تو نیچے شاپس کھلی ہوئی تھی ان لفٹے بند ہیں اس لئے اب ہمیں سیڈیاں چڑنا پڑیں گی عمران نے کہا اور ایک سائٹ پر موجود سیڈیوں کی طرف بڑھنے لگا سیڈیوں کے ساتھ بقاعدہ یونی فارم پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا اس کے کاندے سے ایک مشین گن لٹکی ہوئی تھی سینے پر کسی سیکیورٹی کمپنی کا پیچ بھی لگا ہوا تھا جناب اوپر آفیس بند ہیں عمران اور اس کے ساتھیوں نے سیڈیوں کے قریب آتے دیکھ کر اس کارڈ نے آگے بڑھ کر مرپانہ لہجے میں کہا وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے یہ بتاؤ کی کیا اوپر گارڈ نہیں ہے عمران نے جنگر کہا گارڈ تو ہے مگر اس نوجوان نے جنگر حیرت بری لہجے میں کہا کھر یہ بتاؤ کی کتنے گارڈ ہیں عمران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں پوچھا ہر منزل پر ایک گارڈ ہوتا ہے جناب اس لئے سب بھی موجود ہیں عمران نے حیرت بری لہجے میں کہا ہمارا تعلق اس سیکیورٹی سے ہے اور ہم نے چیکنگ کر کے ریپورٹ دینی ہے کہ کیا قومی تعدیل کے روز تمام گارڈ موجود ہیں یا نہیں اب تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ ہرے کو ہمیں تعرف نہ کرانا پڑے عمران نے کہا میں نیچوں نہیں کال کر لیتا ہوں جناب گارڈ نے جیب سے کرانسپیٹر نکالتے ہوئے کہا نہیں اس طرح ہمیں معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ اوپر موجود ہے اور کس طرح ڈیوٹی دے رہی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک ہی منزل پر بیٹے گارڈ کھیل رہے ہوں عمران نے سرد لہچے میں کہا ٹھیک ہے آئیں لیکن آپ شناختی گارڈ گارڈ نے کہا اکٹھا دکھا دیں گے آوپ ورنہ ہمیں پاگل کتوں نے نہیں گارڈا کہ ہم سیڈیاں چڑھ کر اپنے آپ کو تکاتے پھریں عمران نے کہا تو گارڈ نے اس بات پر سر ہلا دی شاید اس سے یہ سمجھا گئی تھی کہ باندہ آفیس اور گارڈ کی موجودگی میں کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم ہا سیڈیاں چڑھتا رہے اور سپیشل سرویس سیکیورٹی چیکنگ واقعی کافرستان کے ایک سرکاری دارہ تھا جو پرائیور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکرتگی چیک کرنے پر معمول تھا تاکہ انہیں ہائر کرنے والوں کو معلوم رہے کہ سیکیورٹی ایجنسی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں یا نہیں اور ان کی ریپورٹ اگر کسی ایجنسی کے حلاف دی جاتی تو ان کے معایدے منصوب ہو جاتے تھے اس لئے انہیں اسی جنسی کے ملازمین کے نہریں اٹھانے پڑتے تھے پھر امران اپنے ساتھوں اور گارڈ کو لے کر سیڈیاں چڑھ کر پہلی منزل پر پہنچا تو وہاں ایک کونے میں مسئلہ کارڈ بڑے چکنانداز میں کھڑا تھا وہ انہیں دے کر چونگ پڑا لیکن امران سے پہلے اس کے ساتھ موجود گارڈ نے ان کا تعرف کر آیا تو اس گارڈ کے جہرے پر بھی نرمی آگئی تم بھی ہمارے ساتھ آجاؤ ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ساتھوں کو ٹرانس میٹر پر اطلاع کر دو امران نے دوسرے گارڈ کو سخت لہجے میں کہا یہ سر دوسرے گارڈ نے مدبانہ لہجے میں کہا پھر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اسی طرح تیسرے منزل کے گارڈ کو بھی امران نے ساتھ لیا اور وہ چوتھی منزل پر پہنچ گئے یہ سب میں تھا گیا ہوں اسی لئے اوپر موجود گارڈ کو ٹرانس میٹر پر بلوال ہو تاکہ میں ان کے نام ریپورٹ میں درش کر دوں امران نے اسے لہجے میں کہا جیسے اب مزید سیڑیں چڑھنا اس کی بس میں نہ رہا ہو گران فلور والے گارڈ نے جلدی سے جیب سے ٹرانس میٹر نکالا پھر اس نے باری باری اوپر موجود چاروں گارڈ کو چوتھی منزل پر کال کر لیا شاید وہ بھی تھک چکا تھا اسی لئے اس نے امران کی بات پر فوری عمل کر دیا اور تھوڑی دیر بعد وہاں تمام گارڈ کرتے ہو گئے اپنے اپنے نام بتاؤ تاکہ میں سانس روکر انہیں لکھ سے کوئی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا دوسرے لمحے اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور فرش پر پٹا ہاتھ سا جھوٹا امران نے سانس روک لیا ظاہر ہے اس کا فکرہ سن کر اس کے ساتھ انہیں بھی سانس روک لیا تھے جبکہ سارے گارڈ حرش سے فرش کو دیکھتے ہوئے دھیر ہوتے چلے گئے جان لمحباد امران نے سانس لیا اب سانس لے سکتے ہو انہیں اٹھا کر سائٹ پر کرنا پڑے گا بلکہ انہیں اسی کمرے میں لے چلتے ہیں امران نے کہا تو چوہان اور صدیقی نے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک ایک کو اٹھا لیا جبکہ امران تیزی سے اس کے آفس کی طرف بڑھا جس کا دیکھنا اٹھران نے اپنی گال میں کیا تھا آفس کا لاکھ واقعی کھلا ہوا تھا امران دروازہ کھول کر اندر داہل ہوا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن اندر ایک اور کمرہ تھا امران اس کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو ایک خاصہ بڑا ہال نماغ کمرہ تھا جس کے ایک سائٹ پر شیشے کا بنا ہوا آفس تھا یہ بقائد آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا اقبی طرف فرانس اسی طرح کی ایک لمبے سے کھڑکی تھی چھت صاف دکھائی دے رہی تھی جس کی تینوں طرف حاصل انچی چار دیواری تھی اور تین مسلحات میں موجود تھے جو چھت کے تینوں طرف میں چار دیواری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کروہ ہمارت کی طرف تھا جبکہ باقی دو رخ کا رخ سائٹوں پر تھا امران سمجھ گیا کہ چار دیواری کے وجہ سے وہ کسی کے نظروں میں آئے بغیر نیچے جا سکتے ہیں اس نے جیف چک سائلینسر لگا ہوا پسٹل نگارہ پھر اس نے آہستہ سے اس کو کھڑکی کے اوپر اٹھایا جبکہ ان تینوں کا رخ دوسری طرف تھا پلازا کی طرف سے تو شاید انہیں ایک فیصد بھی حطرہ نہیں تھا اس لئے وہ اس کی طرف سے مطمئن تھے کھڑکی اوپر اٹھا کر امران نے سیلینسر لگے پسٹل گروہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف کر دیا اس کی اس طرف پوشتیوں سے معالم تھا کہ جیسے ہی یہ آدمی گرے گا دوسری سائٹوں پر موجود آدمی لا شعوری طور پر دوڑ کر اس کی طرف بڑھیں گے اس طرح وہ پلازا کی طرف نہ دیکھیں گے اور ہٹ ہو جائیں گے ورنہ اگر وہ پہلے سائٹ پر موجود کسی آدمی کو نشانہ بناتا تو لا محالہ دوسری سائٹ پر موجود آدمی امران کو چیک کر سکتے تھے اور کیونکہ یہ تربیہ تیاف کا فرات تھے اس لئے معاملات گڑ پڑ بھی ہو سکتے تھے چنانچ اس نے پہلے آدمی کے نشانہ لیا جس کی پوشت پلازا کی طرف تھی دوسرے لمحے اس نے ٹریکل دبایا تھاکتی آواز کے ساتھ ہی گولی تھی اس آدمی کی گردن میں گستی چلے گئی اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر سائٹ پر گئے رہا دوسرے دونوں چونکر اس کی طرف مڑے پرتیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے کیا ہوا کیا ہوا دونوں کیا رہے تھے اسی لمحے امران نے دوبار ٹریکل دبایا اور دونوں آدمی چاستے گرنے والے چپکلیوں کی طرح نیچے گیر اور چن لب میں تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے گولیان کے سینوں پر اس جگہ پڑی تھی کسی دل میں اتر گئی تھی جبکہ پہلا آدمی شارع کر جانے کی وجہ سے پہلے ہی ساکت ہو چکا تھا جاؤ چیک کر اور جو نظر آئے اسے بے ہوش کر دو امران نے کہا تو اس کے ساتھ ہی دوڑتے چلے گئے امران بن کے پیچھے ہو لیا پھر انہیں جو بھی دکھائی دیا وہ اسے بے ہوش کرتے چلے گئے ایک بند کمرے کے دروازے سے انہیں آوازیں سنائی دی تو وہ وہیں رک گئے یہ کمرہ رہداری کے آہر میں تھا صدیقی آگے بڑا اس نے کمرے کے دروازے کی کی ہول سے آنکھ لگا دی اس طرف دو آدمی ہیں صدیقی نے ایک چھوٹے سے سراخ سے آنکھ لگا کر دیکھنے کے بعد کہا اوکے ہم نے ایک ساتھ فائر کرنا ہے تینوں سائلوں سے لیکن کسی کے حلق سے چیخ نہ نکل سکے اور نہ کوئی کسی قسم کا کاشن دے سکے امران نے کہا ٹھیک ہے جوہان اور صدیقی نے کہا جیسے ہی میں فائر کہوں تم دونوں نے ٹریکل دبا دینے ہیں اپنی اپنی پوزیشنیں بھی اچھی طرح سنبھال لو امران نے کہا تو دونوں نے اس بات پر سر ہلا دی امران نے ایک پر پھر سراخ سے آنکھ لگائی اور سامنے موجود دونوں کی پوزیشن کو چیک کر کے اس نے سر پیچھے کیا پھر گن کی نال سراخ میں رکھ کر اس نے اپنے انداز میں ایجسٹ کیا ایجسٹ ہو گئے ہو یا نہیں امران نے سر موڑے بغیر پوچھا ہو گئے ہیں جوہان اور صدیقی نے جواب دیا فائر امران نے کہا اس کے ساتھ اس نے گن کے ٹریکل دبایا ساتھ اس نے گن سے فائر ہوتے ہی ذرا سردائیں طرف گما دیا تھک تھک کی آوازیں گن سے نکلی اور امران نے ٹریکل سے انگلی ہٹا کر گن باہر نکالی اور سراخ سے آنکھ لگا دی نیچے سے کسی کے گرنے کے حلقے سے دو دماغوں کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہ دی امران نے دیکھا کہ دونوں آدمی زبین پر پڑے ہوئے تو ان کی کھوپیاں ٹوٹ کر پرزہ پرزہ بکری ہوئی تھی کیا رہا امران نے مر کر کہا سب حدم ہو چکے ہیں میں نے ان کی کھوپیاں کو نشانہ بنایا تھا صدیقی نے جواب دیا پھر یہی جواب جوہان کی طرف سے بھی مل گیا آب اب نیچے چلے امران نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا جوہان اور صدیقی نے اس کی پیروی کی سیڑھیاں گلائی میں گھومتی ہوئی نیچے جا رہے تھے وہ تیزی سے لیکن انتہائی محتاط انداز میں سیڑھیاں اتر رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ نیچے برامدے میں پہنچ کے ادھر گیٹ کے ساتھ حال کمرے میں راستہ جاتا ہے امران نے کہا پھر وہ پنجو کے بل دورتا ہوا اس حال کمرے کی طرف بڑھ گیا جوہان اور صدیقی کو اس کی پیچھے دوڑ رہے تھے لیکن وہ بہت محتاط تھے تاکہ ان کی دوڑنے کی آواز بہر موجود افراد تک نہ پہنچ سکے سال نمہ کمرے کا دروازہ گیٹ کی تھائیٹ پر تھا اور بند تھا امران نے دروازے کے قریب لکھ کر جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نے کار اور اس پر موجود جہ کے بعد دیگرے بٹن پریس کر دی باکس پر ایک چھوٹا سا سور فرانگ کا بلب جلنے آگا امران نے باکس کی پشت دروازے کے ساتھ لگائے تو بلب ایک جماکی سے بند ہو گئے امران نے باکس اٹھا کر اس کے بٹن آف کی پھر اسے جیب میں ڈال کر اس نے دروازے کو ہاں سے دکیلا دو دروازہ کھلتا چلا گیا امران تیزی اندر داہل ہوا اس کے پیچھے جوہان اور صدیقی پر اندر داہل ہوئے تو امران نے دروازہ بند کر کے جیب سے دوبارہ وہی باکس نکالا اور اس کی بٹن پریس کر دی سور فرانگ کا بلب دوبارہ جال اٹھا امران نے باکس کی پشت دروازے کی ساتھ لگا دی بل جماکی سے بند ہو گیا امران نے باکس سے رہا ہے اور بٹن آف کر کسی دوبارہ جیب میں ڈال دیا حفاظت سے سسٹم دوبارہ ان ہو گیا اور دروازہ بندر سے ہدھ بہت لاکٹ ہو گیا ہے باہر والوں کو یہ حیال ہی نہیں آسکے گا کہ اس حفاظت سے سسٹم کی موجودگی میں کوئی اندر بھی جا سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے کہا تو شوہان اور صدیقی نے اس بات پر سر ہلا دی اس ہال نما کمرے میں بڑی بڑی لکڑی کی پیٹی اور گتے کے باکس ایک دوسرے پر جگہ جگہ دھیروں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے البتہ ایک کونہ حالی تھا امران اس کونے کی طرف بڑھ گئے امران کونے کی سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کی تیز نظریں دیواروں اور فرش کا جائزہ لینے میں مصروف تھی امران نے ایک بر پر جیب میں ہاں ڈال اور وہی باکس نکال کر اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھڑ کر دونوں سائیڈوں میں چلی گئی اب دوسری طرف سیڑیاں نیچے ایک بند گیلری میں اترتے ہوئی نظر آ رہی تھے اور رہ داری گہرائی میں اترتے چلی جا رہی تھی آہر میں ایک فلادی دروازہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بل جلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا امران نے ہاتھ میں موجود باکس کے بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا مجھے کراڈیم چکر دو جوہان نے امران نے جوہان سے محاطف ہو کر کہا تو جوہان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سنہرے رنگ کا آلہ نکال کر امران کے ہاتھ میں دے دیا یہ آلہ شد رنگ کے مہرے جیسا تھا امران نے سالے کی ایک سائیڈ پر ابری ہوئی جگہ کو پریس کیا تو اس کا رنگ ایک جماکے سے تبدیل ہو گیا اب وہ سنہرے کی بجائے سرخ رنگ کا نظر آ رہا تھا امران نے ایسا سے اسے پہلی سیڈی پر رکھ دیا ہلکی سے چھناکے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ یہ رہداری کے آہن میں موجود دروازے کے اوپر جلنے والا سرخ رنگ کا بلد پوچھ گئے امران نے ہاتھ بڑھا کو رالے کو اٹھائے اور اس کے سائیڈ کو پریس کیا تو آلہ دوبارہ سنہرے رنگ کا ہو گیا امران نے اسے جوہان کو واپس دیا اور پھر سیڈی آتر کر وہ تیزی سے رہداری میں پہنچے اور آگے بڑھتا چلا گیا جوہان اور صدیقیب اس کے پیچھے تیل پتہ ان دونوں کے ہاتھوں میں سالینسر اگل ایوالور موجود تھے دروازے کے قریب پہنچ کر امران نے ایک بر پھر وہی چھوٹا باکس نکالا اور اس کے بٹن ٹریس کر کے اس نے باکس کو دروازے کے ساتھ لگا دیا باکس پر جلنے والا سرخ بل بیگ پر پھر جمعہ کسی سبس ہو گیا تھا امران نے مسکرات ہوئے باکس کو ہٹائے اور اس کے بٹن آف کی اور اسے جیب میں ڈال لیا اس دروازے کے بعد ہم ڈی کلاپ کے اندر موجود ہوں گی اور اگنات کے مطابق اس دروازے کے بعد کسی قسم کی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں اور اندرونی نقشے کے مطابق پر باس پربو انچارڈ ڈی کلاپ کو آفیس رہداری کے دائیں ہاتھ پر پہلا کمرہ ہے وہ نقشہ یقین ان اسی کمرے میں ہوگا امران نے کہا لیکن اندر مسلح محافظ بھی ہوں گے آہر یہ ڈی کیم پالوں کا حفی اور ہاتھ سٹرونگ روم ہے یہ کافی بڑا ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اندر مسلح افراد کی کافی تعداد ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں جوہان نے کہا نہیں یہ اتنا بڑا سٹرونگ روم نہیں ہے میری کوشش ہے کہ ہم اصل نقشے کی بجائے اس نقشے کی کاپی بنا کر لے جائیں اس طرح ڈی کیم فالو ڈی فورس کو شک نہ ہوگا کہ یہاں سے نقشہ اڑا لیا گیا ہے وہ اس نقشے کی حفاظت پر لگے رہیں گے اور ہم نقشے کی مطابق ڈی کیم پہنچ کر اسے دباہ کر دیں گے اس طرح ہمارا کام آسان ہو جائے گا تم ہر حال اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنا امران نے کہا تو صدیقی اور جہان نے اس پات پر سر ہلا دے امران نے پاک سٹیپ میں ڈالا پھر دوسری جیب سے ایک چپٹی نال والے چھوٹا سا پسٹل نکال لیا جیبی ہوشی کی گیس فائر کرنے والا مخصوص پسٹل تھا امران نے دروازے کو ہاتھ سے دکیلا تو فلا دی دروازہ کھلتا چلا گیا تھوڑی سی جھری ہونے پر سامنے ایک چھوٹی سی رہداری نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر گھوم جاتی تھی امران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چپٹی نال والے پسٹل کو اس جھری میں داہل کیا پھر تیزی سے اور مسلسل ٹرائگر دباتا چلا گیا پھر اس نے تیزی سے ہاتھ باہر کھینچا اور دروازے کو دوسری ہاتھ سے بند کر دیا اس کے ساتھ کھینچا اور اس نے وہی پسٹل کو واپس ٹیپ میں ڈال لیا پھر پانچ منٹ تک انتظار کرنے کے بعد اس نے دروازے کو گدھکیل کر کھولا آہم اب گیس کے سرحتم ہو گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ تینوں تیزی سے اندر داہل ہوئے پھر رہداری کا موڑ موڑ کر وہ ایک دوسری طویل رہداری میں آگے جہاں دونوں طرف تک کمروں کی دروازے تھے سب سے پہلے دروازے کی باہر پر باس پربو کے نام کی پٹیٹ لگی ہوئی تھی تمہار جگہ کا جائزہ لوگر کوئی نیم بے ہوش ہو یا ہوش میں ہو تو اسے بے ہوش کر دو میں آفس کی تلاشی لئے لئے امران نے اپنے ساتھوں سے کہا اور دونوں سار ہلاتے ہوئے آگے پڑھ گئے جبکہ امران نے دروازہ کھولا اور اندر داہل ہوا تو یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جو اندھائی شاندار انداز میں آفس کی طور پر سجائے گیا تھا امران نے اپنے مخصوص انداز میں اس کے تلاشی لینے شروع کر دی اسے چوکی تجربہ تھا کہ سٹرانگ گروہ میں اسے چیزوں کو کہاں سنبھال کر ہی رکھا جاتا ہے اور کس چگہ کو وہ اپنے طرف سے اندھائی محفوظ سمجھتے ہیں اسے نفسیات کو سامنے رہ کر وہ تلاشی لینے میں مصروف تھا پھر وہ ایک خفیہ سیف تربوار کے اندر سے ظاہر کر لینے میں کامیاب ہو گیا یہ سیف الیکٹرونک سیف تھا جو صرف مخصوص میکنٹ پین کی مدد سے ہی کھل سکتا تھا لیکن امران نے جیب سے وہی باکس نکالا اس کی بٹن پریس کی اور صرف بلپ جلتے ہی اس نے باکس کو سیف سے لگا دیا تو جماکی سے بلپ سبس ہو گیا امران کی چہرے پر ہلکی سے اتمنان بھری مسکراہت ابرائی اس نے باکس اٹھا کر اس کی بٹن آف کی اور اسے جیب میں ڈال کر اتمنان سے سیف پھول لیا اندر فائلیں موجود تھی اس نے فائلیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دی تھوڑی دیر بعد وہ ایک فائل نکال لینے میں کامیاب ہو گیا جس پر ڈارک کیم کا نام موجود تھا امران نے فائل کھلی اس پر ایک پرنٹڈ نقشہ اور دس کے قریب صفحات تھیں اور یہ کمپیوٹر کوڈنگ پر مجتمل تھا امران سمجھ گیا کہ انصفات پر ایک انڈی کیم کی حفاظت سے انتظامات کے بارے میں لکھا گیا تھا وہ نقشہ اور کاغذات سرسری طور پر دیکھتا رہا پھر اس نے مڑ کر فائل کو آف اس ڈیبل پر رکھا اور جیب سے ایک چھوٹا سا لائٹر نمالہ نکال اس نے لائٹر کو فائل کے پہلے صفحے کے درمیان رکھ کر لائٹر پر موجود بٹن پلس کیا تو فلیش سچمکہ اور امران کی جہرے پر ایک پر اتمنان کی تاثرات ہو برائے کیونکہ اس روشنی کا مطلب تھا یہ مخصوص کیمرے میں پہلے صفحے کی فوٹو کاپی محفوظ ہو چکی ہے تصویر اترتے ہی امران کو سکون مل گیا کہ یہ فائلے سے کاغذات پر مشتمل نہیں ہے جس کا فوٹو نہ اتارا جا سکتا ہو امران نے صفحہ پلٹ پلٹ کر لائٹر نمال جدید کیمرے سے فائل کے باقی صفحات کی تصویریں بنانا شروع کر دی پھر آخری صفحے کی تصویر بنا کر اس نے لائٹر کیمرہ آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈالا پھر فائل بند کر کے اس نے اسے دوبارہ بلکل اسی انداز میں اس جگہ رکھ دی جہاں وہ پہلے موجود تھے پھر امران نے اچھی طرح اچھے کر لیا کہ سیف کو اگر پرباس پربو کھولے تو اسے یہ حساس نہ ہو سکے کہ اس کی کسی چیز کو چھڑا گیا ہے اس نے ہاتھوں پر باریک چلی جیسے دستانے پہنے ہوئے تھے اور اس کے پیروں میں ریبر سول کی جوتے تھے جو اپنا نشان نہیں چھوڑتے تھے اس کے دونوں ساتھوں نے بھی دستانے اور ریبر سول کی جوتے پہنے ہوئے تھے امران نے مخصوص لیور کو کھینچ کر سیف کی دیوار میں غائب گیا اور تیزی سے واپس پہ رونی دروازے کی طرف بڑھ گیا امران نے بہر آتے ہی دروازہ بند کر دیا جوہان اور صدیقی دونوں حسرہ داری میں موجود تھے یہاں بیس افراد ہے سب ہی بے ہوش ہیں صدیقی نے کہا ٹھیک ہے امران نے کہا کام ہو گیا جوہان نے کہا ہاں امران نے مختصر سا جواب دیا پھر ان کے واپسی کا سفر شروع ہو گئی امران مسلسل اس باکس کو استعمال کرتا ہوا واپس گتے کی باکس اور لکڑی کی بیٹیوں والے کمرے میں پہنچ گیا پھر اس نے جوہان سے وہی شترنگ کا مہرہ لے کر اسے دوبارہ استعمال کیا اس کے ساتھ دی پولادی دروازے پر سرخ رنگ کا بل جوہاکی سے جال اٹھا پھر امران نے سایڈ دوار سے باکس لگایا تو دوار برابر ہو گئی پھر وہ واپس حال کے ورونی دروازے کے پاس پہنچ گے امران نے باکس کی مدد سے دروازہ کھولا اور پھر صدیقی اور جوہان کے باہر آ جانے کے بعد وہ تینوں دوبارہ پنجوں کے وال دوڑتے ہوئے سیڈیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گے گنوں پر سے سالینسر اتار لو اور گنے لاشوں کے پاس رکھ دو جلدی کرو امران نے کہا تو صدیقی اور جوہان نے اس کی حدایت پر عمل کیا اور پھر چل لبھوں بعد وہ کھلی ہوئی کھڑکی سے دوبارہ اسی آفیس میں پہنچ گئے گارڈ ویسے ہی بہوش تھی اب انہیں دوبارہ اسی جگہ پہنچانا ہوگا جہاں انہیں اکٹھا کر کے بہوش کیا گیا تھا اٹھاؤ جلدی تاکہ اس آفیس کی بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو سکے امران نے کہا اور پھر امران صدیقی اور جوہان تینوں نے مل کر ان بھی ہوش کارڈز کو باہر پہنچانا شروع کر دیا جب تمام گارڈز واپس پہنچ گئے تو امران نے آفیس کا دروازہ بند کر دیا پھر وہ تیزی سے سیڈیوں ترتے ہوئے نیچے چلے گئے جب وہ گرانڈ فلور پر پہنچے تو وہاں دکانوں پر بہدرہش تھا اور لوگ آ جا رہے تھے آؤ امران نے کہا اور سن فلور سے نکل کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے راج پار کے سکیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر وہ اس اوپن ائر کیا فک کی اسی میز پر موجود تھے بیٹر ان کے پیٹھتے ہی تیزی سے قریب آ گیا کارڈلیس فون لیا امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا یہ سر بیٹر نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا کہ اب تم جولیا کو فون کرو گے چوہان نے کہا اس سے ٹرانسویٹر پر بات ہوگی نہ جانے وہ کہاں ہو اور کس حال میں ہو بہرحال وہ اپنے مشن میں کامیاب رہی ہے ہمارے کام میں اب تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی ورنہ ہمارا اندر جانے کی بعد اس طرف باہر آنا ناممکن ہو جاتا امران نے کہا تو کیا اب آپ ناٹران سے بات کریں گے سدیکی نے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی کلو نہ ملے ناٹران اس آفیس کے کھڑکیاں بند کرا دے گا مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے سارے آفیس چیک کرنے ہیں اگر انہیں یہ آفیس کھلا ہوا ملے گا تو پھر وہ ساری صورتحال سمجھ جائیں گے لیکن اگر اندر سے کھڑکی اور باہر سے آفیس انہیں لوکٹ ملا تو پھر وہ کچھ نہ سمجھ سکیں گے نقشہ وہاں ہوگا تو انہیں یہی لگے گا کہ اس سے نہیں چھڑا گیا ہے ہو سکتا ہے حفاظت کی پیشی نظر اب وہ اس نقشے کو وہاں سے نکال کر لے جائیں امران نے جواب جسے لمحے بیٹر واپس آیا تو اس نے گھارلیس فون امران کے سامنے رکھ دیا ہارڈ کافی لیا ہو امران نے کہا اور بیٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا امران نے فون اٹھایا اسے آن کر کے اس نے نمبر پیس کرنے شروع کر دی یہ اس ناٹران بول رہا ہوں راب تقائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی پرنس اپ ڈم بول رہا ہوں بات فائنل ہوگی ہے اس لئے تم حساب کلیر کر دے امران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا اور یہ دوسری طرف سے کہا کہ امران نے فون اوف کر کے سے واپس میز پر رکھ دیا تھوڑی دیر بعد بیٹر ہارڈ کافی لیایا تو امران نے اسے فون واپس لے جانے کا کہا پھر وہ ہارڈ کافی پینے میں مصروف ہو گیا جولیہ کو کال کہاں سے کریں گے جوہان نے کہا وہی اپنی رہائشکہ سے وہاں محفوظ ٹرانسپیٹر ہے امران نے کہا انہوں نے اس بات میں سر ہلا دی تھوڑی دیر بعد کار ان کی رہائشکہ کی گیٹ کے سامنے پہنچ گئے امران نے مخصوص انداز میں ہون بجائے تو ٹائگر نے گیٹ کھول دیا اور امران کار اندر لے گیا پورش میں کار کھڑی کر کے امران صدیقی اور جوہان باہر آگئے اسی لمحی ٹائگر بھی گیٹ بند کر کے واپس آگیا جولیہ کی کال تو نہیں آئی تھی امران نے پوچھا نہیں باس ٹائگر نے جواب دے اور امران سر ہلاتا ہوا اندر داہل ہو گیا تم بیٹھے میں واشٹروم ہو کر آتا ہوں امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا آگئے بڑھ گیا جبکہ باقی ساتھیں سٹنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد امران اندر داہل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کا ٹرانسپیٹر موجود تھا اس نے ٹرانسپیٹر پر فرکونسی ایڈجسٹ کی پھر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو پرنس اپ ڈام کالنگ آور امران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا جس مادام گیٹی ٹیننگ یو آور تھوڑی دیر بعد جولیہ کی آواز سنائی دی کیا پوزیشن ہے مادام گیٹی آور امران نے کہا اوکے تم سناو آور جولیہ نے سوال لہجے میں کہا میں نے کام مکمل کر لیا ہے اس لئے اب تمہارا کام بھی ہتم اور واپسی کا سفر شروع کر دو امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے اوور جولیہ کی آواز سنائی دی پھر امران نے اوور انڈال کہہ کر رابطہ ہتم کر دیا اس سے تھامنے میز پہر رکھ دیا اس کے چہرے پر کامیابی کی جمع کر اتمنان موجود تھا اب جولیہ اور دوسرے ساتھی واپس آ جائے تو ہم ڈی کیم کی تباہی کے لیے نکل جائیں گے امران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکر ہاتم ہوتا اچانک کمرے کی سائیڈ رہداری میں موجود کھلی ہوئی کرکی سے کوئی کیپسول سے اندر آ کر گیرا اور پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا چونکہ امران اور اس کے ساتھی بڑے اتمنان بر انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اس لئے چند لمحہ تک وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اندر کیا گیرا ہے اور کہاں سے آ کر گیرا ہے پھر جب تک امران کے ذہن سملتا اس کے آنکھوں کے سامنے سے پھردہ سا پھیلتا چلا گیا درد کی تیز لہر چلیہ کے جسم میں دورتی چلے گئی اور اس تیز لہر کی وجہ سے اس کے ذہن پر شائع ہوئی دن یک لہت چھڑ گئی اس نے آنکھیں کھولی تو لا شعوری طور پر اس کے موں سے کراہ سے نکل گئی کیونکہ درد کی تیز لہر اب اس کے سر سے لے کر پیروں تک مسلسل دور رہی تھی پھر اسے پوری طرح ہوش میں آنے میں چاند لمحے لگے اس نے دیکھا کہ وہ کھول دما کمرے کی دیوار کے ساتھ بھاری زنجیروں میں چکڑی ہوئی کھڑی ہے چونکہ وہ بے ہوش رہی تھی اس لئے ظاہر ہے اس کا جسم ڈلکا رہا تھا اس لئے اس کے بازوں میں بھی کافی درد سے محسوس ہو رہا تو اس نے گردن گھوما کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی سب درد کے پنشکیل اور تنویر بھی زنجیروں میں چکڑے ہوئے تھے اور ایک لمبے قد کا آدمی سب ساہر میں موجود تنویر کے بازوں میں انجیکشن لگا رہا تھا جبکہ باقی ساتھ ہی ہوش میں آنے کے پروسس سے گزر رہے تھے اور جولیا سمجھ گئی کہ انجیکشن کے وجہ سے اس کے جسم میں درد کی تیز لہرے سی دوڑی ہیں اس تیز درد کی وجہ سے اس کی بے ہوشی دور ہو گئی ہیں حال کمرہ حالی تھا لوگتہ سامنے چھ سات پلاسٹکی بنی ہوئی کرسیاں موجود تھی حال کمرے میں موجود مختلف مشین جو اور سامان کی وجہ سے وہ ٹارچنگ ڈوم دکھائی دیتا تھا وہ آدمی تنویر کو انجیکشن لگانے کی بعد ہموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا ایک منٹ ہم کس کی قید میں ہیں جولیا نے اس آدمی کے محاطب ہو کر کہا ڈی فورس کس نوجوان نے مختصر سا جواب جس کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا یہ اچانک کیا ہو گیا تھا ہم نے تو وہاں سب کو کور کر لیا تھا سفدر نے حیرت پر لہجے میں کہا کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوا ہے اور اس کچھ نہ کچھ ہونے سے نہ کچھ ہم نہ صرف بہترناک حالت میں بھرس گئے ہیں بلکہ اب امران اور اس کے ساتھ بھی بھرس جائیں گے کیونکہ انہیں ہم پر اعتماد ہوگا کہ ہم اس پندیت نارائن اور اس کے آدمے کو کور کیے رکھیں گے جولیا نے اس لئے لہجے میں کہا اس کا انداز ایسے تھا کہ جیسے اس اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہو تو تندیت نارائن کو گولی کیوں نہ مار دیتی اب وہ ہمیں ایک لمحے کے لئے بھی زندہ نہ رہنے دے گا تنویر نے کہا آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پیشے میں یوں اچھ نیچ چل دی رہتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے بس یہ تنویر کی بات درست نہیں ہے کیونکہ اگر انہیں ہمیں گولی مار نہ ہوتی تو وہ ہمیں یہاں نہ لاتے زنجیروں سے جکڑنے اور پھر انجیکشن لگا کر ہوش ملانے کا تقالف نہ کرتے سفدر نے کہا بہرحال ہمیں ہر صورت میں زنجیروں سے رہائی حاصل کرنا ہے ہر صورت میں جولیا نے کہا اس کے ساتھ اس طرح جسم کے گلد موجود زنجیروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا لیکن یہ بھاری اور موٹی زنجیر اس کے سر کی اکافی اوپر سے دیوار میں موجود ایک کنڈے سے نکل کر اس کے جسم کے گلد لے بڑھتے ہوئی نیچے فرش میں موجود کنڈے میں جا پہنچی تھی اور جولیا نے دیکھ لیا تھا کہ اوپر والے کنڈے کی بجائے یہ زنجیر نیچے پیاروں میں موجود کنڈے میں جا کر حتم ہو رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ یہ زنجیر مستقل طور پر اوپر والے کنڈے سے لٹکی رہتی ہے اور جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے تو اسے جسم کے گلد لپیٹ کر فرش کے کنڈے سے منسلی کر دی جاتا ہے اس طرح اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ آزاد کر لے تب بھی وہ جھک کر فرش فیلے کنڈے سے زنجیریں لہتا نہیں کر سکتا اور چونکہ دونوں پیاروں کے گرد بھی زنجیر لپٹی ہوئی ہے اس لئے پیار معمولی سے حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے تھے سفدر کرپنشیل اور تنویر بھی جولیا کی طرح مسلسل اپنے رہائی کے بارے میں گور کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت دی گروپ کے سپیشل گروپ کے کسی اڈے میں تھے اور یہ لوگامو جرمو کی طرح کام نہیں کرتے تھے بلکہ یہ بھی سابقا سیکرٹ ایجنٹ تھے اس لئے وہ کسی کو بانتے ہوئے ہر طرف کا حیال رکھتے تھے اس لئے انہیں اس انداز میں زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا کہ وہ معمولی سے حرکت کرنے پر بھی قادر نہ رہے تھے اور نہ ہی انہیں زنجیروں سے رہائی کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی تم یقیناً حیران ہو رہے ہو گئے کہ میں نے تمہیں فوری طور پر گولی کیوں نہیں مار تھی پنڈ اتنا رائے نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سرد اور سپوٹ لہچے میں کہا جبکہ دونوں گینڈے نماد میں اس کی کرسی کے کب میں موت پانا انداز میں کھڑے ہو گئے تھے اس لئے کہ ہم نے بھی تمہیں گولی نہیں ماری تھی جولیا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن تم نے اندومتی کو ہلاک کر دیا ہے اور اندومتی کی موت میرے لئے بڑے صدمے کا باعث بنی ہے اگر میں سابق سیکرٹ ایجنٹ نہ ہوتا اور مجھے یہ تربیت نہ دی گئی ہوتی کہ میں اپنے مشن کی ہاتھ تر ہر قسم کی حال آپ کو برداشت کروں تو ایکیناً اب تک تم سب کی جسم ملاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوتی لیکن میں نے اس لئے یہ سب کچھ برداشت کر لیا کہ میں جانا جاتا ہوں کہ عمران اور اس کا گروپ کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور تمہیں لوگوں نے اس انداز میں میری آفیس میں کیوریٹ کیا تھا اور تمہارا اصل مقصد گیا تھا بندیت نارائن نے ہونٹ جب آتے ہوئے کہا اس کا لہجہ اسی طرح سخص درد اور سپوٹ تھا کون عمران تم نے پہلے بھی یہ نام لیا تھا اور شاید تم نے باقیشیا یہ جنڈوں کی بات کی تھی اور میں نے تمہیں پہلے بھی بتائے تھا کہ ہمارا کسی طرح کوئی بھی تعلق ایشیا سے نہیں ہے ہم نے تو اس گریت پسند گیم کو تباہ کرنا ہے ہم اس بندیت نارائن سے سودا کرنا چاہتے تھے چنانچہ ہمیں بتائے گیا کہ بڑا شکل آپ کا راسکل گینگ بندیت نارائن سے سودا کرا سکتا ہے اور راسکل گینگ کے لیے لارڈ کلائیوٹ کا ریفرنس استعمال کے جا سکتا ہے چنانچہ ہم تمہارے پاس آئے لیکن تم نے الٹا ہم پر ہی یہ ثابت کر دیا کہ میں ہی بندیت نارائن ہوں اور پھر ہم پر فائر کھلوا دے جس کی بنا پر ہمیں اپنے جانے بچانے کے لیے حرکت میں آنا پڑا اور اس سلسلے میں تمہارے آدمی کے ساتھ ساتھ بورت اندومتی بھی ہلاک ہو گئی ہم تمہیں وہاں سے نکال کر لے جانا جاتے تھے تاک کہ اپنے ڈپر لے جا کر تمہیں مجبور کر کے اپنے ویشن مکمل کر سکیں لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ صوفی راستے میں چھت سے روشنی کا دھارہ ہم پر پڑا اور ہم بھی ہوش ہو گئے اب یہاں ہمیں ہوش آیا ہے جولیہ نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں سابقہ کاروائی کو مختصر طور پر دہراتے ہوئے کہا یہ بات ہے تم اسی لئے دہراتے ہوئے کہا تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے ساتھ اسی شکل میں ہے جس شکل میں تم میرے پاس آئے تھے ویسے میں اندھائی جدید ترین میک اپ واشر سے تمہارے میک اپ صافت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے اطراف ہے کہ میں تمہارے میک اپ واش نہیں کر سکا حالانکہ مجھے سو فیصد یقین ہے کہ تم عمران کی ساتھی ہو لیکن ابندومتی اور میرے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد میری تم سے تمام ہمدردیں ہتم ہو گئے ہیں اس لئے یہ دو آدمی ساتھ لے کر آیا ہوں یہ تشدد کرنے کے لئے حصوصی تربیت آفتہ ہے ان میں سے ایک کا نام ظالم سنگھ اور دوسرے کا جلاد سنگھ ہے جیسے ان کے نام ہیں ویسے ہی یہ کام بھی کرتے ہیں یہ ہڈیاں توڑنے کوڑے برسانے ناہند اکھارنے ہنجروں سے جسم پر زہم ڈالنے اور اس جیسے بے شمار معاملات میں اس طرح تربیت آفتہ ہے کہ تم باوجود سیکریٹ ایجن ہونے کی برداشت نہ کر سکو گے اس لئے آخری بار کیا رہا ہوں کہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتا دو ورنہ میں نے حکم دے کر واپس چلا جاؤں گا اور یہ بہرحال سب کچھ معلوم کر لیں گے لیکن دوسری بات ہی ہے کہ پھر تم زندہ لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہو گئے پنڈیت نارائن نے کہا تم نے جس امران کی بات کی ہے کیا تم اسے ہوت تلاش نہیں کر سکتے جولیا نے کہا